اسلام علیکم ملینے رہو ملینے رہو ایٹسی کی کورس ہے اگر آپ کسی کریٹیو منفیکچرنگ بزنس میں ہیں کوئی کسٹم چیز بنا سکتے ہیں کوئی یونیک انوکھی چیز بناتے ہیں جو جس کی قدردان زیادہ ہوتے ہیں خریدار زیادہ نہیں ہوتے قدردان زیادہ ہوتے تو یہ کورس آپ کے لیے ایٹسی is a huge market ہمیں hundreds of millions of customers ساتھ ایکسس دیتی ہے اور وہ customers ان کے پاس پیہا ہے پیہا ٹھیک ہے اور اگر یہ آپ کے کام کی نہیں ہے تو کم از کمیار آگے کسی کو پیس ان کر دے شیئر ایٹ سوشل میڈیا پاکستان کو کوئی بچانے نہیں آرہا خامی ہے نو منسٹری آف ایڈوکیشن تیچیز یو ایٹسی اور جو باقی پچاس ہر چیزیں جو ہم ابھی سکھا رہے ہیں کہ کورس ہر ہفتے نکل رہی ہیں تو میرا ساتھ دیجئے گا together پاکستان رائز انشاءاللہ تو پلیس کورس دیکھیں اور چالیں السلام علیکم میرا نام حسنین ہے اور میں آپ کا ایٹسی کا تیچر ہوں تو چلیئے اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو میں اس میں دور چیزیں بتاتا چلوں سٹارٹ سے پہلے ایک اگر آپ بیگنر ہیں تب بھی کورس آپ کے لیے ہے سیکنڈ اگر آپ ایکسپرڈ ہیں تو اس میں ایکسپرڈ لیول کی ایکسپرٹیز بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کورس میں دوں گا تو جڑی رہی ہے میرے ساتھ اور انٹ تک چلیے تو کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کورس شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ میں ہر جگہ کرتا ہوں اس کورس کے ساتھ اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیرنگ پرسپیکٹیف سے بہت ضروری ہے سیکھیں اور گروہ کریں تو چاہیے سٹرین پہ آئیں تو میں آپ کو پتاتا چلوں گا کہ میں آپ کو کیا چیز سکھانے جا رہا ہوں کیا چیز ڈیلور کرنے جا رہا ہوں جڑے رہی ہے ویلیوبل کورس کے ساتھ چلی آئیں سکرین پہ چلیں سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے سکرین آرہی ہوگی اور میں نے آپ کے سامنے بھی کوٹ کا تھا جو کہ میں نے یہاں پر لکھا وہ ابھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ کو میں نے بتایا میں آپ کا ایٹسی کا ٹیچر ہوں ایٹسی پرائیوٹ لیبل ٹیچر تو چلی آئیں اس کو فردر آن سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کورس میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا کیا چیزیں سمجھاؤں گا اور کس طریقے سے میں اس کو ڈیلیور کروں گا آپ کو کس طریقے سے آپ کے لائف میں میں ویلو ایڈ کروں گا تاکہ آپ ایک سکل سٹ سکھ سکیں اور اس سے پیسے بنا سکیں تو آئیے نیچے فردر آن میں میں بتاتا چلو اس کوٹس میں میں کیا کیا سکھاؤں گا اس کوٹس کا نام سب سے پہلے میں نے ایٹسی پیل لکھا ہے پیل کا مطلب ہے پرائیوٹ لیبل ٹھیک ہے جی تو چلی آئیں پرائیوٹ لیبل کے اندر میں کیا کیا بتاؤں گا اور سکھاؤں گا آپ فردر آن دیکھیں نمبر وان یور ایٹسی بزنس اگر آپ کا ایٹسی بزنس ہے اور آپ کا ایٹسی بزنس نہیں بھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ایٹسی بزنس ہٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایٹس لیس انویسمنٹ اور ویٹ لیس رسک نمبر سیکنڈ پروڈک ریسرٹس جس اس موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو کہ اووروال کورس میں میں اس پر فوکس کروں گا اگر آپ کی اچھی پروڈکٹ ٹوٹی تو فزنس چلتا ہے تو میں اس پر میرا کوڈ فوکس ہوگا پروڈک ریسرٹس تو آپ کو بھی میں ریکومنڈ کروں گا اس کو اچھے طریقے سے سیکھئے گا سیکنڈ ٹھنگ بہت نمبر تھرڈ کیورڈ ریسرٹ کیورڈ ریسرٹ کس طریقے سے کرتے ہیں کیورڈ کے ذریعے ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نمبر فورت ایٹسی سورسنگ کہ آپ کس طریقے سے ایٹسی کی پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا نمبر فیفت ایٹسی فوٹوگرافی فوٹوگرافی کے میں آپ کو سیمپلز اور آئی ڈیاز دکھاؤں گا کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کی جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ اس کو بھی cover up کروں گا نمبر سکس ایٹسی ایسی او سب نے نام سنا ہوگا اس کا ایسی ہوگا ہے سرس انجن اپٹیمائیزیشن اس کو میں سکھاؤں گا آپ کو پیٹ ٹول سے تو یہ بہت ایمپورڈنٹ یہ والی کلاسس ہوں گی اس کو بھی آپ دیہان سے سنیے گا اور دیہان سے اس کو پریٹس کی جائے گا ٹھیک ہے جی نمبر سیویں ایٹسی پروڈک کانٹینٹ وائٹنگ کس طرح کی جاتی ہے پروڈک کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ٹول کے ذریعے ہوتی ہے اور بیسک بھی ہوتی ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ نمبر ایٹ ایٹسی پروفٹ کیلکولیشن اس کی ایک سیپریٹلی بہت بڑی کلاس ہوگی اور پروفٹ کیلکولیشن کس طرح کیسے کیا جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سکھا ہوں گا اس ویڈیو میں نمبر نائن ایٹسی ایڈبیٹائیزنگ ایڈبیٹائیز کس طرح کیسے کیا جاتا ہے پروڈک کو سیل کس طرح کیسے کیا جاتا ہے تو میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے اندر میں آپ کو سکھا ہوں گا انشاءاللہ نمبر ٹین شاپ مینجمنٹ آفٹر دو لانچ بہت سار کو پرابلم ہوتی شاپ مینج کرنے کی اور وہ یہ رکھ لیتے ہیں تو اگر آپ خود کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک اگر آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں پیوچر میں تو وہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ اس کے اندر شاپ مینج کیسے کی جاتی ہے ایٹسی کو تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پروفیشنلی شاپ مینج کیسے کرتے ہیں نمبر لاسٹ سیکسس چیکلسٹ اچھا یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ اور بہت کلاس ایسی ہونے والی اس میں چیکلس بتاؤں گا آپ لوگ کرنا کیا کیا ایٹسی میں اور آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کر رہی جسے آپ لوگ کو بتھنا ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ سپینڈ نہ ہو اور آپ لانگ ٹائم تک اس کو گروہ کر سکیں اور چل سکیں تو ان چیزوں کو فول اپ کیجے گا اور اس کورس میں بہت انٹرسنگ چیزیں ہونے والی تو گائیز زڑے رہیے گا اگر آپ اپنا فیوچر اور اگر آپ اپنی انویسمنٹ صحیح جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے تو پہلے ان چیزوں کو ضرور سیکھئے گا دن پھر آپ اس پہ کام سٹارٹ ضرور کی جائے گا آج ہمارا فرسٹ سیکشن سٹارٹ ہے جس میں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کا اٹھ سی بھی بزنس ہے نہیں بھی ہے تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور جانے کس طرقے سے ہم اٹھ سی پہ کام کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے اٹھ سی پہ کام کرنے کے لیے سو آئے میرے سکرین پہ اٹھ دیکھیں کہ میں آپ کے لئے کچھ چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کری ہوا ہے اٹھ سی اٹھ سی کیوں اٹھ سو نمبر پرس ٹھینک اٹھ سی کیوں کیا بجا ہے ٹوانٹی سی تھی سیونتھ موس وزیترٹ سائیڈ ہے اس میں اس میں میں اس میں میں اور سکسٹی آہ سکسٹی آہ سکسٹی آہ سکسٹی ٹو ورل وائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چیز سمجھنے کے ضرورت ہے ٹوانٹی سیونتھ موس وزیترٹ سائیڈ ہے اور سکسٹی ٹو پہ یہ رنگ ہوتی ہی ورل وائٹ پہ نمبر سیکن ڈ آہ سکڑ ٹی لور پیس اس کی بہت کم فیصے منیمال سی فیصے تو اس وجہ سے اٹھ سی لوگ زیادہ اٹھ آپ کرتے ہیں نمبر تھرڈ ہائی کالیٹی ریپورٹیشن یہ بہت امپورٹن چیز ہے اٹھ سی میں اس میں پروڈکس بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے نمبر پورڈ گروئنگ اینڈ نیو پوزیشنگ مارکیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ سلولی گروہ کر رہی ہے تو اپکمنگ ٹائم ہے یہ بہت زیادہ گروہ کریں گے اب یہ بیس ٹائم ہے ان ہونے کا تو ابھی پوزیشن بنا رہی ہے مارکیٹ میں اٹھ سی ٹھیک ہے نمبر اس کے بعد نیکس سے سوشل مڈیا انٹیگریشن اس کے اندر سوشل مڈیا انٹیگریشن بھی ہے اٹھ سی سپورٹ کرتا ہے سوشل مڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے that's why نمبر نیکس دنگ دسکور مارکیٹ ہے یہ بھی ڈسکوری کر رہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اپ پر بتایا جیسے گروہ ہو رہی ہے تو یہ دسکور مارکیٹ پلیس ہے ٹھیک ہے نمبر نیکس دنگ یونیک پروڈکٹ اس میں اٹھ سی میں بہت زیادہ یونیک پروڈکس ہیں اور مارکیٹ ڈیمانڈ بھی یونیک پروڈکٹس کی ہے that's why اٹھ سی نمبر نیکس دنگ اٹھ سی فور لانگر شپنگ اٹھ سی ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے بائر کو 20 سے 30 ڈیز میں ہی پروڈکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور وہ ویٹ کرتا ہے اس کی کیا ریزن سے لوجک ہے وہ ایک ہی ریزن ہے کیونکہ وہ پروڈک ہینڈ میٹ ہوتی ہے تو بائر سمجھتا ہے کہ پروڈک ہینڈ میٹ ہے انڈرسینڈ کرتا ہے بائر سائیکلوجی ہے وہ سمجھتا ہے پروڈک بن رہی ہے تو وہ ویٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہوتی نہیں ٹھیک ہے نمبر نیکس آپ کو پتہ مزے گی بات 95% شاپ آنرز کو رن کر رہے ہیں اس کو اکیلی بھی چلا سکتے ہیں دس بندوں کی اس میں نیڈ نہیں ہوتی اگر آپ چھوٹا بزنس ایک سکیل پہ کرنا چاہتے ہیں تو پتہ ہے جب پھر وائلڈ بائی آپ کو گروہ کرنا ہے تو پھر فردر آن بہت زیادہ لوگ یہ نیٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ اس کو الان بھی رن کر سکتے ہیں اس کو جانے سے پہلے ایٹسی کچھ سٹیٹس دکھانا چاہوں گا کیا ایٹسی کیا ڈیموگرافی کے مارکیٹ میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ایٹسی وڈسیس ادھر مارکٹ پیسس ٹھیک ہے دیکھیں ایٹسی اور ادھر مارکٹ پیسس یہ ٹاپ 5 میں آتی ہے ایٹسی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایمازون ای بے سیکنڈ پارے والمارٹ تھرڈ پارے اور ٹارگٹ ڈاٹ کام وڈ پارے اور ایٹسی فک پارے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیموگرافی کے ایٹسی ٹاپ فائف مارکٹ میں سے ہے ٹھیک ہے ڈیو ایس میں پھر فردر آن ایٹسی اسٹیٹس ایٹسی ایٹسی میں ایکٹیو بائر کتنے ہیں ایٹسی میں آپ شاک ہو رہیں گے ایکٹیو بائر کتنے ہیں ایٹسی میں ڈیو پرسنٹ انکریز ہوئے تھے بائر ٹھیک ہے اور ٹو تھاؤزن تھرٹین میں پورٹین پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ انکریز ہوئے تھے پرسنٹیج سے ٹھیک ہے یہ ملین سے ایٹسی بائر سین ملین ٹھیک ہے اب ٹو سالان ٹوائنٹی کل آس ٹائم جو ریپورٹ آئی تھی اس میں ایٹی ون پوائنٹ نائن ملین ایٹس ایکٹیو ایٹسی ایکٹیو بائر س ٹھیک ہے ایس ہون ہی رہی جاگے میں اور ان چیزیں بہت ضروری ہے جاننا آپ کو کتنے بیئرز ہیں تو آپ کتنے بیئرز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس میں سے آپ اگر ون ملین بیئرز کو پر ٹارگٹ کریں تو آپ گروہ کر سکتے ہیں ایکسپنینشل آج کے تھرڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتا چلوں گا جیسے میں آپ کے سامنے سپین شو کی ہوئی ہے کیا اس ایڈشی روائٹ فور یو یہ کی سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ایک چیزہ آپ سٹارٹ کر رہے ہو بزنس کیا وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے کی نہیں تو ہی چیز پہلے جان کے اس کو سٹارٹ کیجئے گا نمبر فرسٹ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ بزنس موڈیوز ہیں تو نمبر فرسٹ دیڈل پروڈکس جس کو دیڈل پروڈکس کے بارے میں نہیں پتا ہو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں دیڈل پروڈکس ہوتی کیا ہے میں تھوڑی دیفنیشن دے دیتا ہوں آپ کو انٹینجیبل آئیٹمز ہوتے ہیں نمبر فرسٹ دیڈل پروڈکس آتے ہیں ایٹسی میں ایک یہ موڈیوز ہے بزنس کا ایٹسی پہ نمبر سیکنڈ ہے جس کو بہت موس کومنلی پیوڈی کہتے ہیں اس کی بھی چھوٹے سری دیتا چلوں دیتا چلوں یہ میری شیئر ہے اور اس میں میں نے پرنٹ کروانا ہے اپنا نام حسنہ ایک کسی بائر کا نام ایکس وائی زی تو شاید تو کسی اور کمپنی کی ہے بیٹی میں ڈیزائن سیل سیل آؤٹ کر رہا ہوں پرنٹس کروا رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں اس بزنس موڈلی کو پرنٹ آن ڈیمانڈ جو کے تھرڈ پرٹے کے تھو ورک ہوتا ہے ایٹسی پہ نمبر نیکسٹ ہے اس میں فیزیکل پروڈکس بزنس موڈلیو لے ٹھیک ہے فیزیکل پروڈکس میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں جس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں یونیک پروڈکس آتی ہیں ایٹسی پہ جو بہت یونیک ہوں بہت ہی زیادہ اچھی ہوں ٹھیک ہے نمبر نیکسٹ ہے اس میں گفٹیبل آئٹمز بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ایٹسی پہ گفٹ ایٹسی مارکیٹ ہی ہینڈ میٹ کے لیے بنی ہے تو ہینڈ میٹ آئٹمز اس میں گفٹ آئٹم بہت زیادہ سیل ہوتا بہت بڑی کونٹیٹی میں سیل ہوتا ہے ایٹسی پہ تو یہ چیز بہت امپورٹن لی نمبر تھرڈ کسٹومائزی بل پروڈکس تو کسٹومائز ہوتے ہیں اور پروڈکس پہ آپ کو میں اس کی بہت اچھی اگزیمپل دیتا چلوں کہ ایک ہوم کے باہر ایک سائن بورڈ ہوتا ہے جس پہ آئیڈریس لکھا ہوتا ہے جس پہ کسٹومائز آنر کا نام لکھا ہوتا ہے بہت زیادہ پروڈکس جس پہ کوئی نام لکھا سکتا کوئی تو کسٹومائز پروڈکس اسی پروڈکس کو کہتے ہیں جس پہ باہر کی کوئی چیز اس کی اپنی پسند سے اب آپ اس میں جانتے چلیں کہ اس میں باہر لیجنڈری کیا ہے اسے باہر کس قسم کے کوئی مارکٹ پلیس کو سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے بہت ضروری یہ جاننا ہے کہ اس کے باہر کس قسم کے اس میں آپ جنڈر دیکھیں موس 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 پروڈی ایٹی پرسنٹ اس میں فی میلس ہیں ٹھیک ہے لاس رکوڈ تھا ایٹی پرسنٹ پی میلس تھی ٹونٹی پرسنٹ مارکٹ پلیس تو اب یہ اس کو دیکھا گیا کہ آج کل فیفٹی پرسنٹ میلس میں فیفٹی پرسنٹ فی میل موس لائکلی پہلے فی میلس زیادہ تھی اب اس کے میلس بھی آگئے دیکھیں کیونکہ گیفٹس میلس کو بھی دینے ہوتے ہیں فیملی میٹس کو بھی دینے ہوتی تو آپ فیفٹی پرسنٹ کا ریشو ہے ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں فیفٹی پرسنٹ کا جو میرے نزدیک وہ ہے جو میں نے ریسرچ کری تو فیفٹی پرسنٹ ریشو آج کل آرہا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو لوگ زیادہ تر پریفیرے بل کرتے ہیں کہ فی میلس زیادہ ہے تو یہ بھی کئی ہاتھ تک یہ بھی مان سکتے ہیں ٹھیک ہے ایج بہت ضروری ہے اس میں جو مارکٹ پلیس میں ایج ہے جو بائرس کی ایج ہے وہ ایٹین سے لے کے فورٹی تک ایج کے بائرس موجود ہے جو کہ پروڈکٹ کو خریدتے ہیں ایج کو سمجھنے میں ضروری ہے وہ کیوں آپ بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کریں تو آپ اس ایج بریکٹ میں لیتے ہوئے پروڈکٹ کو لانچ کیجئے گا فیوچر میں کیونکہ ایج کے بلو ہوئی تب بھی پروڈکٹ نہیں سیل ہوگی ایج کے اپر ہوگی تب بھی پروڈکٹ سیل نہیں ہوگی تو ایج بہت ضروری اور اس جنڈر کی ایج بہت زیادہ ایٹ سیل کٹیگری جو ایور گرین کٹیگریز ہیں جو میں نے ریکھی ہیں جو میری پاس لائف میں بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ایک ہام دیک اور کی کٹیگری ہے ایک جھولی کی ایک ویڈنگ کی بہت ساری کٹیگریز بہت ساری ایور گرین کٹیگریز جس کو میں سمجھتا آپ کو بتانا چاہیے بہت ساری کٹیگریز ہیں تو یہ بھی ایور گرین کٹیگری ہے دیکھیں تو ہینڈ میں پروڈکٹ اور ونٹیج آئیٹمز پیس میں چلتی ہیں جو بیس سال پچاس سال پرانے پروڈکٹ وہ بھی اس پر چلتی ہے لیکن دیکھا جائے تو بہت کم چلتی بہت چلتی بہت زیادہ ایسی پروڈکٹ بھی بگتی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا برینڈ کس طریقے سے بناتے ہیں برینڈ اور نیچ کس میں جانا چاہیے کیا چیز کرنے چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنے چاہیے چلی چلی سکرین اچھا کوڈ اس کو سمجھنے کے لئے میں اپنی اگزامبل کے طرف چلوں گا اور سب سے پہلے چیز اچھا جی میں چیز اگزامبل کی اور کیا چیز ہیں یہ اور آپ کو سمجھ سٹارٹ میں نہیں آرہا ہوگا کی یہ برینڈ کیا ہے یہ نیچ کیا ہے تو دیکھیں جی آپ کو اگزامبل دے کے سمجھاؤ آرہ اگزامبل دیتا ہوں آپ کی اگر شادی ہو رہی تو آپ کس فوٹوگرافر کو ہائر کریں گے وہ شادی کی بھی شوٹس کرتا ہو وہ پرثری کی بھی شوٹس کرتا ہو پارٹیس کی بھی شوٹ کرتا ہو یا ایسا فوٹوگرافر کو ہائر کریں گے جو صرف ویڈنگ کی شوٹ کرتا ہو تو آپ کا انصار ہوگا صرف ویڈنگ کی شوٹ والا کیوں ویڈنگ کی شوٹ والا ویڈنگ کی شوٹ بہت اسی طریقے سے کر سکتا ہے جو جیک آف آل ٹریڈ ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے بھٹ اتنی طریقے سے ڈیلیور نہیں کر بنا رہے ہیں آپ کے سٹور پہ آپ کی کوئی بھی ایکس وائز پروڈکٹ تو اس کو لگے کہ ساری پروڈکٹ آپ نہیں بنائی ہیں اور آپ اس چیز کے ایکس پر ہیں تو وہ آپ کے جو نیچ بہت ضروری بہت امپورٹنٹ ہے سمجھ شاید آپ کو سمجھ آگا نمبر نیکس دیں گے فوکس جی فوکس بہت امپورٹن چیز ہے اگر آپ کا فوکس نہیں ہے کہ آپ کیا چیز دیلیور کر رہا چاہتے ہیں آپ کیا چیز دینا چاہتے ہیں آپ کو کین فوکس نہیں لیزر فوکس نہیں کہ آپ نے وہ ایک رنگ سیل کر رہا ہے اور بینا باکس سیل کر رہا تو آپ سوچیں گے یہ سیل کر رہا باکس دے رہا تو کیا میں اس رنگ کو اچھے سیل کر سکتا ہوں ایک باکس کے ساتھ اچھے سیل کے ساتھ اور میں اچھے دکھا کے اور میں اچھی برینڈ دیکھیں سیل کر سکتا ہوں اچھے پیکجنگ تو آپ کا پروڈک مارکیٹ میں ٹاپ لیول پہ جائے گا برینڈل نیو پروڈیکٹ نمبر فور تین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر مینیفیکچر نہیں تو مینیفیکچر کے پاس آپ جا کے پوچھ بھی سکتے کہ کیا برینڈل سے اب ضروری نہیں کہ آپ اپنی پروڈک بنا رہے رنگ کے ساتھ جو رنگ کی سٹون ہے اس کے ساتھ بن سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو در چلو کارچی میں بارٹا شوز ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد آن اس کے مارکیٹ کیا لی اور شوز میں اس کا بہت اچھا نام بارٹا تو آپ کے مائن میں کیا کلک ہوتا ہے ان کا برین ایمیج وہ کیا ہے شوز اس طریقے سے آپ نے نیو بندل کے ساتھ پکیجز اور پروڈکس ایٹ کرتے رہنے ہوتی ہے ٹائم بائ ٹائم تو یہ ایک چیز آگے چلتے ہیں آگے چوز انیٹ چک نو کیسے چوز کرتے ہیں ٹائم نیو چوز کرنے کیلئے سب سے فرس پوائنٹ ہے آپ کا کیا انٹرسٹ ہے آپ سیل کرنے میں کیا مزا آتا ہے بنانے میں کیا مزا آتا ہے آپ خوش ہوتے نہیں ہوتے آپ کا انٹرسٹ میرا جو موٹی پوائنٹ ہے آپ کا اپنا انٹرسٹ ٹھیک ہے تو اگر کوئی دوں گا اس میں آپ کو کہ اگر کوئی انٹرسٹ ہوتی ہیں آپ کو میشیر لی پتہ ہوتی ہیں اپنے ڈریس میں ڈریس بنانا سٹائلیش کرنا اس کو مارکیٹ کرنا بہن نا کو یہ انٹرسٹ ہے اگر انٹرسٹ سے اپنے رس کوئی بناتی سیل کرتی تو یہ ویل ان ویل ہوم ڈیکوریشن کا بہت کو شوق ہوتا ہے تو یہ ایک چیز ہے اپ اپنے انٹرسٹ فائنڈ کریں پرڈکس ایڈ کرتے ایڈ کرتے ایڈ کرتے آپ بہت بڑا سرکل بن جائے گا پھر آپ کا شاپ اتنی اچھی ہوگی کہ ایک ہی پروڈکٹ میں آپ کے سامنے ملٹیپل پروڈکس آ رہی ہوں گی انٹرسٹ ضرور فائنڈ کریں فائنڈ کرنے کے بعد ایک پروڈکٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت مزہ آگا کلر فول نیچ نمبر نیکسٹ مارکیٹ ریسرچ یہ میں آپ لوگ کو فردر آن وڈیوز بتاؤ کہ کس کی جاتی ہے ٹولز کے ذری پہ ٹولز کے ذری تو آپ کے آنے والے وڈیوز میں آپ کے ساتھ رہیں گے نیکسٹ ہے لانگ ٹرم سٹریٹیجی آچھا لانگ ٹرم سٹریٹیجی ایک ورڈ تو چھوٹا ہے بڈ آپ میں سنو ہوگا بہت بہت ڈیپ ہے آپ جو پروڈکٹ سٹریٹیجی اگزائیم بل آپ سیل کرتے ہیں فائیب سکس منز کے بات آپ کو ایک اور پروڈکٹ کرنی لانگ ٹرم چلنا تو آپ کیا کریں گو اس میں ایک ٹرے آتی جس پہ بول رکھا جاتا ہے سپون آتا ہے وہ بھی آپ کی جو نیچ چاہیے وہ ایور گرین ہونی پہلے خواب ہو جائے گی اور پھر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پروڈکٹ کا لائف سائیکل ہوتا ہے پروڈکٹ ٹائم تک چلتی پھر وہ ڈیکلائن ہو جاتی ٹھیک ہے پروڈکٹ لائف سائیکل آپ کی آپ شاید سٹیڈی کیا ہو تو ایک سائیکل ہوتی سائیکل سبس پروڈک رائی ہوگی تو آپ کی تارگیٹ آرڈین کیسی ہو کی آپ کی تارگیٹ کس طرح کس میزر کر سکتے ہوگی اس میں نمبر پرس پوائنٹ ہے ڈیمو گراف اپ میں ایک اچھی ایک اپنے ایک ایک واش پہنے گئے آپ اس واش کو سائل کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہ جو مورڈن واش ہیں یہ بوائیس پہنتے ہیں اگر ایج گروپ اس کا سپیسی پیسی کہ ٹوائنٹی سے لے کے ٹوائنٹی فائیو ویر تک بوائیس اس کو ویر کرتے ہیں ایج گروپ آپ پتہ چل گیا ٹھیک تارگیٹ آڈین جنڈر پتہ چل گیا بوائیس ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جاننا بہت ضرور ہی آپ کو کسٹومر کا سوچ نا کہ کسٹومر کیا چیز سوچ تا ہے تو یہ آپ کو بات چل گیا ڈیموگرافکس پروڈکٹ جو آپ ہوگی اس پہ آپ تھوڑا سا گور آف فگر کرنا کہ میری ڈیموگرافکس آپ کو نہیں پتا پرسنیل ہی میری ایج گروپ اور جنڈرز کی نہیں پتا ہر ٹونٹی سے ٹونٹی پائی 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 کیا چیز پسند کرتے ہیں اور اچھے برینڈ سے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اور ٹرائیولنگ کون کو شاک ہوتا ہے آفٹر دائر پھر شادیاں یہ ایکس ایکس وائز تو آپ کو بیسک سے لے ایڈوانس لیول تک چیز آپ پتا ہو چاہیے تاکہ آپ اپنا برینڈ اچھا سے کر سکو اور ان کے انٹرسٹ اور ہو بیز جان سکو کی وہ کرتے کیا جم کرتے نہیں کرتے پائی 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 بہت امپورٹن اور بزنس کا ایکس وائز پرسن کی یا آپ کے فیملی سے یا میرے کسی ایک اگزامپل داروں کہ شادی تو ان پر ایک سٹریس ہوتا ہے اب ان کا سمجھیں ان پر سٹریس ہے کہ وہ سارے کار کس طریقے سے کریں گے کس طریقے سے جلد سم اپ کریں گے تو آپ نے ان کو ایک چیک دی بنا کے ان کی پرابلم سولف کر دی آپ نے کی کام پہلے کر نا یہ کام بات میں کر نا آپ کی پرابلم آسان ہو جائے گی آپ کا اچھے سے گزر جائے گا پرابلم سولویگ ان کا پین کہا تھا یار یہ کیسے ہوگا یہ پرابلم ہے میرے لی اور اس کو کس طرح ہوگا تو آپ نے پرابلم سولوشن دی تو پیدا چل گیا تو پھر آپ کی پرابلم سولوشن ہوتی ہے تو یہ آپ جانا ضرور لگی ہے نمبر نیکسٹ یہ بہت اچھا سوال ہے اگر آپ کو پرابلم سل کرتے ہیں آپ کی پرابلم پرسن کیوں خرید دے گا ایک کوشن کیوں تو جب بھی آپ اپنا برینڈ بنائے تو یہ کیوں کا جواب کے پاس ہو چاہیے کچھ بھی ایک چیز پیش رہا تو کیوں کا جواب نہیں ہوا تو پھر آپ گرو نہیں کر پائیں سال سے پہلے فلاپ ہو جائیں ٹھیک ہے ایک چیز نمبر نیکسٹ where are they سوشل میڈیا پلائٹفارم آپ کسٹومر کدھر ہیں کھا سے بلانگ کرتے ہیں اور کس ویب سائٹ پر ہیں کس سوشل میڈیا پلائٹفارم پر ہیں تو آپ نے ان کو ڈھوڑنا اور آپ ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ایک چیز نمبر نیکسٹ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ڈیولپنگ یور برین ڈیولپنگ تو بہت واسٹ ویلڈ ہے تو میں شاید اس کوش میں بھی نہ بتا سکتا ہوں اتنی ساری چیز جتنا کور سکتا مس کو کم ٹائم مہ زیادہ سی زیادہ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ چیز نہیں سمجھو گے اپنے ویلیو نہیں پہچان ہوگی اپنے برینڈ کے ویلیو نہیں پہچان ہوگی تو آپ کا برینڈ بہت زلطہ ہو جائے گا اور اپنے بنانا بھی تھی طریقے سے کہ اپنی ویلیو کو ایک یونک طریقے سے پیش کرنی ہے کہ آپ کے برینڈ کا سٹائل کون سا ہے نمبر نیکس ہے سٹائل کون سا ہے سٹائل بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کی برینڈ کا کوئی سٹائل ہے یونک سٹائل ہے تو ویل این گوڈ آپ کا برینڈ بہت کم ٹائم میں بہت اچھا جاتا سکتا ہے سٹائل بھی ہونا بہت ضروری یونک سٹائل ہونا بہت ضروری جسے آج کل بہت لوگ بہت یونک سٹائل سے جو ٹرینڈ پہ چل جاتے ہیں میں نام نہیں لوں گا سو دیٹس وائی نمبر تھرڈ کلر اینڈ فانڈ بہت ضروری کرتا آپ کا ایک کلر اور برینڈ مارکیٹ کلر اور فانڈ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ابھی بارٹا کے اگزامپل دی اسی کو ریلیٹ کر لیتے ہیں بارٹا اس کا ایک کلر ہے ٹھیک ہے فانڈ اس کی یونک ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ایک فانڈ ہے سپیشل قسم سے بنا ہوتا ہے سب کو یاد ہوگا بارٹا لیں گے فانڈ یاد آ جائے گا اس کا کلر یاد آ جائے کس طرح سے لوگو اس کا برینڈ کا ایمیز ہے تو یہ چیز جاننی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کام کرنے سے پہلے تو شاید آپ کی شاپ سکسیسفل نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز آنے اور کام کرتے ہوگا ان چیزوں کو ضرور فوکس کریں چلے جی آج سی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹسی کی شاپ کس طرح سے بنتی ہے اور آپ اپن ایک آکاون کس طرح سے سٹ اپ کر سکتے ہیں تو فردرون میرا آپ کو اس کی نظر آ رہے ہوگی آپ کو چیزیں ایمپورٹنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں اس میں نمبر وان اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پلیز ورچول پرائیوٹ سرور سیوز ضرور کریں ٹھیک ہے جب آپ ایک آکاونٹس کر رہے ہو تو یہ چیز بہت ضروری ہے اور کچھ کنٹریز میں ایک آکاونٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں میرا آپ کو سکرنٹ پر ایٹسی آ رہا ہوگا تو آپ فرسٹ اپ آل ایٹسی لکھیں یہاں پہ ایٹسی لگن ٹھیک ہے اور آپ کی جو جی میل ہوگی آپ نے وہ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس ہی جی میلیں یہاں پہ وہ اپن ہوئی بھی تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور کریں گے سیل آن ایٹسی ٹھیک ہے سو آن کیاڑ سٹارٹ کریں گے اب اس کو şeyi ٹھیک ہے let's do it کلک کریں گے ٹھیک ہے what's spring دیو TO ایک ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں گے کوئنسا پوائنٹ سلٹ کریں گے آپ اس میں سلوٹ کریں گے third point اب اس میں سلٹ کھریں گے ایکھ Zach سب إلى وئنٹ کروں گا اور اب اس میں اس لئے ایٹھیں ہے آپ دیکھیں آپ کیا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیلنگ آن لائن ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں اور نیکس کریں سٹارٹ کیور ایٹسی شاپ اس میں کلک کریں آپ کلک کرنے کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہوگا شاپ پریفرینس اس میں شاپ کے لائن ویچ شاپ کی کنٹری شاپ کرنسی جہاں کی بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو وہاں پوٹ کی رہے گا جیسے کہ یہ شاپ ہے یو ایس کی تو اس میں شاپ لائن ویچ سیلیکٹ ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ شاپ کنٹری اور کرنسی تو آپ اس کو کریں گے سیو کیس شاپ نیم شاپ نیم بہت ضروری جب آپ اس کو شاپ نیم رکھنے لگے تو آپ پہلے اپنے کوپی پین پہ فائف تو ٹیم نیمز لکھ لیں پھر آپ اس کو چیک کر رہے ہیں کچھ شاپ آپ کے جو ہیں وہ آلڈی ڈیٹلائز ہوئی بھی ہیں تو آپ اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک شاپ لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں باٹا باٹا آلڈری ٹیکن باٹا باٹا ایکس وائی زی سیکھیں یہ شاپ نہیں ہے بس سمجھانے کے لیے شاپ نیم آپ اپنا بہت سوچ کر رکھئے گا ان فیشل آپ کا برینڈ ہونے والا ہو سیف کنٹینی ایمیل ایڈریس مانگ رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ایمیل اس پہ کنیکٹ تو آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کر لیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نمبر نیکسٹ آپ اس میں انڈیویجوی جا رہے ہیں یا بزنس ایدہ بزنس جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے باس اگر بزنس ڈیٹیلز ہو تو آپ بزنس ڈیٹیل سے جائیں آدھروائیس انڈیویجویڈ ڈیٹیلز ریکومنڈی ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیٹیلز آئیں گی آہ فرس مطلب لیٹس سپوس کہ وہ پرسن ہے یونیٹی سٹیٹ کا ٹھیک ہے فرس نیم اس کا ہے ایکس وائی زی یہ تھوڑا پرسنل ہو جائے گا ڈیٹیلز اگر وہ یو ایس کا ہے تو اس کا سوشیل سیکیورٹی نمبر ہوگا وہ پوٹ کریں گے ڈین ٹیکس پیئر ایڈریس سٹریٹ ایڈریس اس کا گھر کا ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے یہ اوپشنل ہیں ڈالنے ڈالنے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈالنے 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 آپ بھی اس طریقے سے اونیوک کا اونیوک سیلیکٹ کریں ایڈریس نمبر ڈالیں اور دین پھر آپ اس کو سیو نیکس کریں گے جب سیو نیکس کریں گے تو آپ کی سٹارٹ بیلنگ کارڈ ہوگا ایٹسی کا وہ انٹر ہوگا آپ کے پاس جو کارڈ ہوگا ڈیابیٹ کارڈ آپ نے اس کو پوٹ کرنا ہی ہے جو کارڈ پر نمبرز لکھے ہوتے ہیں آپ نے ایک اکاونٹ نمبرز ڈالنا ہے آپ نے سی وی ڈالنا ہے تو وہ کارڈ بیلنگ ہو جائے گا آپ سے ایڈ دین شاپ سیکیورٹی کچھ کوشنس پوچھے گا اس کے آگے میں آپ کو لے کے جانے سکتا کیونکہ پرسنل لٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا پرابلم ہو جاتی کلائنٹ کی طرف سے تو شاپ سیکیورٹی کچھ کوشن ہوں گے وہ آپ کے ساتھ آپ کو پوچھے جائیں گے جیسے ورٹسیور مدر نیم کچھ بھی ایک سکوشن رکھے گا آپ نے وہ رکھ کے اس کو بتانا ہوگا پرسنل لکھا یہاں پر یہاں پر آپ نے ایک دمی لسٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ دمی لسٹنگ کرنا وہ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا کہ پروپرلی لسٹ کیسے کیت آتی پروڈکٹ ویڈیوز میں آپ کی لسٹنگ کی ویڈیوز میں وہ آئی کی اور آپ کو وہ بتائی جائے گی کس طریقے سے آپ اس کو لسٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ پھر فردر آن سیو ویڈیوز کریں گے تو آپ کی شاپ پپن ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹول کیا ہوتے ہیں ویڈیس ٹول اور کیوں ٹول کو استعمال کرنا ضروری ہے اور بھول کے طور پر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو چلیئے سکرن پر اور آپ کو بتاتا چلو ٹول کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے بسکلی ٹول ہے کیا آپ کو ٹول ویڈ سے ہی سمجھ آ رہا ہوگا یہ آپ کا سلوشن پھینڈ ڈائیو اور ٹول کے طرح بہت ساری چیزیں سالف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس نام پل جاتا چلوں گا آپ کو کہ آپ کی ایک سیمپل میں آپ اگر بائیک کو اپنی صحیح کروانے جائیں تو آپ کے سامنے میکینک پر اپنا ٹول باکس رکھتا ہے جس کے طرح وہ آپ کی بائیک کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے دیکھیں اسی طریقے سے ایٹسی میں بھی سیم ٹھیک ہوتا آپ کو اس ٹول کو یوز کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ سامنے والے چیز کو صحیح کر سکیں بہتر کر سکیں تو سب سے پہلے ٹول کا نام ہے ای رینک آسکرن پہ ہے اور لکھیں گے آپ ای رینک ٹول ہے جس کے جس کو استعمال کرتے ہیں آپ ایٹسی کو اور ایٹسی کی پروڈکس کو بوس کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اور آپ اپنا کام ایزی کر سکتے ہیں جب آپ ای رینک لکھیں آپ کے سامنے ڈیجبورڈ آئے گا اس ٹائپ کا ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو میں نے بیک کرنے کا مقصر ہی ہے یہ کہ دکھانے کا کہ آپ نے اس کو ریجسٹ رکھ رہنا ہے اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ اس کو فری برزن ریجس کریں اگر آپ ایڈوانس لیوی کے ہیں جس کے آپ بس سٹورس ہیں آپ کے بس بس بسک نولنس ہیں تو آپ اس کا برزن استعمال کریں جو کہ ریکومنڈڈ ہے ٹھیک ہے اب ایلنگ ڈوٹ کام لکھیں گے اس ٹائپ کا ڈیشپورڈ آ جائے گا آپ کلک کریں گے اس پہ اور آپ کے سامنے در دیکھیں ریجسٹر کا یہ اپشن آ رہا ہے and then login کا اگر آپ ریجسٹر نہیں ہے تو اس پہ کلک کر کے ریجسٹر کریں اپنے آپ کو ٹھیک ہے سیمپل میں ہے اپنا نام اپنے ایمیل کنفرم ایمیل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ and how did you hear about آپ اس کو یہ بتاؤ کہ آپ نے سونا کہاں سے اب اس میں فیس بک لکھ لیں یا اب اس میں ویب سیڈ لکھنے کچھ بھی لکھ لیں then tick لگائیں گے first پہ second پہ and اس میں tick لگائیں گے آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی ٹھیک ہے آپ اس ایمیل پہ آپ اس کو login کر لیں گے simply کیا جائے گا اور کیورڈز کا ڈیٹا دیکھیں آپ کا جو کیورڈ کس طرق سے پرفارم کر رہے ہیں آپ کے بہتر چل رہے ہیں یہ بہتر نہیں چل رہے ہیں مارکٹ میں ان کیورڈز ہیں آف کیورڈز ہیں یہ سارے ہم further on وڈیوز میں دیکھیں گے دیکھیں 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 پریشان نہیں ہوئی third track competitors یہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرق کیا جاتا ہے اور سپائے کیا جاتا ہے دیکھیں top sellers ایٹسی میں کون ایسے ممبر ہیں جو ایٹسی پر top sales کہہ رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں تو ان ممبرز کو دیکھنا بھی باؤزر ہو رہی تو وہ بھی ہی بتاتا ہے trends number next thing trend market کے upcoming trends کیا ہیں مارکٹ کے پہلے کے trend کیا لے سکھیں یہ چیز number next pricing pricing is most important thing آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پھر pricing آپ کی جو پروڈک آپ مارکٹ میں بیٹھیں گے تو جو بزنسمن ہوتا ہے اس کا پروفٹ سے لنک ہوتا ہے تو پروفٹ کلکلیٹ کرنے کے لیے اس طول سے بہتر کوئی طول ہے ہی نہیں دیکھیں میری نظر میں ہوتا ہے آپ کی نظر میں ہوں بہت سارے ٹولز ہیں ویسے اس سے بہتر مجھے نہیں سمجھا number last not the least orders آپ اپنے orders کو یہاں سے ہی منیج کر سکتے ہیں اور ٹریک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے اس کے اندر تو یہ سارے چیزیں ہم upcoming videos میں سکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان سب کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بسکس انفرمیشن تھا ٹول کا ٹول کی اگزامپل میں میں نے آپ کو دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں دو امپورٹن چیزیں بتانے جاؤں گا جو کہ بہت امپورٹن ہے اگر آپ چیز نہیں سمجھے تو آپ کا بزنس ایٹسی پہ بہت جلد فلاپ ہا جائے گا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی چیز product research جو میں نے کہا تھا بہت امپورٹن ہے and second آپ کی جو پہنسٹ امپورٹن چیزیں وہ ہے keyword research تو دونوں چیزیں دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو پہلی چیز پہ میں بات کرتا ہوں product research پہلے دیکھتے چلیں کہ product research ہوتی کیا ہے اور اس کو کی کیسے جاتی ہے تو دیکھیں میرے پاس ایک tool ہی e-rank آپ کے سامنے shop پہ spring پہ آ رہا ہوگا e-rank tool ہے اس کو آپ simply اپنے e-rank.com لکھنا ہے google پہ ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے آ جا گا اس طرح کیسے دیکھیں e-rank.com لکھیں گے اس پہ کلک کریں اور میرا login ہوا ہوا ہے تو آپ لوگ کچھ صرف اور صرف اس میں login سے آئے جو google سے sign up ہو جاتا ہے بلکل easily کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور میرے پاس e-rank pro ہے ٹھیک ہے $10 per month tool ہے اور جب آپ لوگ بیسک سے سیکھتا ہے تو پھر آپ اس tool کو بھی لے لیسے یہ recommended tool ہے تو یہ tool ہے بہت secret اور بہترین tool ہیں میں جس کو use کرتا ہوں recommended 80 to 90% tool یہ بہت best ہے overall tool سے sketchy کے بہت سارے tools ہیں جس میں مختلف tool ہیں بہت یہ top کا tool ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو utilize کرتا ہوں میں اس کا recommend کرتا ہوں تو یہ use کیوں کرتا ہوں مارکٹ کی demand competition اور مارکٹ میں demographics کیا چل لیں trends کیا چل لیں تو یہ سب چیزیں میں اس سے دیکھتا ہوں آئیے آپ لوگو بھی دکھاتا ہوں میں کس طریقے سے اس کو analyze کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو پہلے تو آپ کوئی پتا ہونا چاہئے یہ tool استعمال کرنے سے پہلے کہ آپ لوگ interest کس طائب کی products میں رکھتے ہیں جیسے میرا انٹریسٹ ہے startbench جیورلیس کا اور جیورلیس میں ایک نیش تھی category تھی جس میں necklace تھی necklace میں بھی کچھ چیز تھی تو چلیئے میں آپ کو ایک نیکلس کی لیتا ہوں ٹھیک ہے sorry for that اپنے necklace لکھا ادھر کیورڈ لکھتے ہیں اور ادھر میں نے انٹر کیا تو آپ کے سامنے e-rank کوئی دیر میں ڈیٹا شہو کرے گا کہ necklace آ جائے گا آپ لوگ کو انشاءال ہمیں شیئر کرتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے ڈیٹا شہو ہو جائے گا آپ لوگ کو read out کرنا number first آپ نے necklace search کر لیا average searches USA USA میں average necklace کو کتنے percent لوگ search کرتے ہیں 60,000 پلس 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 و لوگ کر رہے ہیں اور انٹر اندر بھی جا رہے ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جتنے لوگ سرچ نہیں کر رہے اسے زیادہ لوگ کلکس کر رہے ہیں آپ بولیں گے یہ کیسے پاسیبل ہے یہ ایسے پاسیبل ہے کہ کچھ لوگ گوگل سے بھی آتے ہیں اس نیکلس کو دونتے دونتے تو پھر وہ اس کیورٹ پہ آ جاتے ہیں اور زیادہ لوگ اس پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ ٹول صرف ایٹسی کو ٹریک کرتا ہے ٹھیک ہے ایٹسی کیلئے بنائے تو رائٹ سائٹ پہ دیکھئے گا کہ ایٹسی ٹرینڈس یوے سے لکھا ہوا اس وقت ایٹسی میں ٹرینڈس کیا ہیں جو میں بھی ٹرینڈ کی بات کر رہا تھا مارکیٹ کے وہ یہاں سے میں ٹرینڈ دیکھنا ہوں اب دیکھیں گراف بناوائیے اب اس گراف کو آپ نے ریٹ کرنا سیکھنا ہے کہ یہ گراف ہے کیسا اور کیا چیزیں دیکھیں لاسٹ سپٹیمبر ہنٹ سپٹیمبر تو لاسٹ سپٹیمبر سے یہ سرچی سٹارٹ ہوئی ہیں اس گراف میں ہمیں شو کر رہا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں نمبر سے ہم 50,000 0,50,000 and 1,001,001,001,001,001,005,000 تو یہ سپٹیمبر سے اسے پہلے پاس سرچی سٹارٹ ہو جو ہیں لیکن ہم اپنے دیٹا جینا ہی آویلیبل ہے پاس تیر کا ڈیٹا آویلیبل تو یہاں سے ہم دیکھیں گے لاس سپٹیمبر سے لاس سپٹیمبر میں 1 لاک سے بلو تھی تو دین یہ 1 لاک پہ 1 لاک پہ یہ بلکل ٹچ کر گئی تھی 1 لاک 900 پہ یہ کون سا مانتے یہ ہے نیومبر کا میڈ ٹھیک ہے اب آپ کو کیسے میں پڑھڑوں لیکن چھے نیومبر لکھا ہوا ہے اور ٹاپ پہ 1 لاک نیومبر کے میڈ میں نہیں نیومبر میں 1 لاک پلاس اس پہ ٹرینڈز تھا اس کا لوگ اس پہ اتنے آئے تھے اور اس کو سرچ کر کے دیکھ بھی رہے تھے اور لے بھی رہے تھے ٹھیک ہے اور اب اس کا ریسنٹ ٹرینڈ کیا ہے نیومبر میں 2002 میں اب یہ اب جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو گراف ریڈ کرنا آنا چاہیے دیکھیں پہلے تھا بلو دین پھر اپ گیا دین پھر بلو آیا دین پھر سٹیبل رہا دین پھر اگین اگین تھوڑا بلو آیا دین پھر اپ گیا سوانس طرح کیسے گراف ریڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا مہینے میں کون سی پروڈکٹ ٹرینڈ پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے آنے چاہیے سیکنڈ سرچ بائی کنٹری کون سی کنٹری میں اس کو سرچ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کو سرچ کیا جاتا ہے یو ایس سے میں سیونٹی پرسن اور سب سے کم سرچ کیا جاتا ہے اس کو آدھر کنٹریز میں اور ارمین ایوریج سیکنڈ نمبر پہ ہی یوکی تھرڈ پہ ہے کینیڈا اور فورت پہ اسٹریلیا اس پہ کلرز دیا ہے میں انہوں نے اور یہ ان پہ ڈوچ سار ہے ٹھیک ہے یہ ہے سرچ بائی کنٹریز اب اس میں بلوگ کروں گا اب میں لائپ سائٹ پہ دیکھوں گا یہ ہی کی وارڈز ٹھیک ہے یہ کی وارڈز کو ہم کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سی کی وارڈ اچھے کی وارڈ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کچھ ہنٹز دے دیتا ہوں آج آپ کو اگزیمپل دوں گا اس میں بہت مزید گی ٹرافک لائٹ ٹرافک لائٹ دیکھئے آپ نے ٹرافک لائٹ میں آپ کہاں سٹاپ کرتے ہیں جب بریڈ لائٹ ہوتی ہے اور آپ اپنی کار یا بائیک کب سٹارٹ کرتے ہیں جب یہ لائٹ ہوتی اور اور اپنی بائیک یا کار کو آپ سٹارٹ کر کے چلاتے ہیں تو کون سی لائٹ ہوتی ہے گرین تو اس کے آپ کو تین کلرز دیئے میں گرین ان سے یلو بھی ہوگا یلو اور ریڈ تو جہاں پہ تین گرینز ہوں آپ نے وہ کی وارڈ سیلیکٹ کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں جہاں پہ تری گرینز ہوں یہ بہت اچھا کی وارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ریڈ ہو وہاں پہ آپ نے الامنگ سیچویشن دیکھنی اور روپ جانا نہیں جانا یلو ہو مینین ایوریج یلو کو ہم لوگ کبھی کنسلر کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں ملٹیپل ریزن سے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے جہاں اب دیکھیں لیف سیٹ پہ یہ کی وارڈ دین سرچ سرچیس دین کاریکٹر کاؤنٹ اور ایوریج اسی سرچیس ایوریج کلک اور ایوریج سیٹی آر دین کانپورٹیشن تو دیکھیں لیف سیٹ پہ جو ہی کی وارڈ اب یہ جو کی وارڈ نیکلیس اس کو کہتے ہیں ون ٹیل کی وارڈ اور یہ جو کرسٹل نیکلیس ہے اس کو کہتے ہیں ٹو ٹیل کی وارڈ ٹھیک ہے تو کی وارڈ کونسا اچھا ہوتا ہے بعض لوگات سوال آتا ہے کی وارڈ کوئی کہتا ہے ون ٹیل اچھا ہے کوئی کہتا ہے ٹیل اچھا ہے بہت اس طرق سے کیورڈ کو ایڈنٹیفائی ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیورڈ جو اچھا ہوتا ہے وہ کون سا اچھا ہوتا ہے جہاں تین گرینز ہوں اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں تین گرینز کس میں اس میں دیکھیں یہ کیورڈ ہے ویسٹرن نیکلس کوئی دس کیورڈ دیکھیں اس کا سرچ اولیم کیا ہے ٹوال تھاؤزن پس دیکھیں اور اس کا ایبریج جو کلیک سے وہ ہیں ففٹین تھاؤزن اور اس کے سیٹی آر ہے 119% اور کمپٹیشن ہے 709 دس کیورڈ is پرفیک کیورڈ ٹھیک ہے یہ تھری ٹیل کیورڈ ہے بسی کے لئے اب دہی کچھ کیورڈ تھوٹیل ہوں گے وہ بھی بہت اچھے ہوں گے اگزامپل دے رو اگین ایک بہت اچھا کیورڈ ہے اور یہ تھوٹیل کیورڈ ہے بہت اچھا کیورڈ ہے اور یہ بھی تھوٹیل کیورڈ ہے تھوٹیل کیورڈ بھی ہوتے ہیں اچھے میں نے دیکھے ہیں بہت اچھے کیورڈ ہوتے ہیں ٹوٹیل کیورڈ بھی ہوتے ہیں ٹوٹیل اکثر اچھے ہوتے ہیں ٹوٹیل بھی اچھے ہوتے ہیں دیکھیں ٹوٹیل میں ایک اور ہے ماما نیکلس میں آپ کو اگزامپل دینے کے لئے مینے سے آیا تھا تو یہاں پر دیکھیں یہ کیورڈ بھی اچھا ہے ٹوٹیل کیورڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ کیورڈ کو کیوں میں سلیکٹ کر رہا اب میں کچھ کیورڈ کو میں نے سٹار لگا دی ہاں پہ ٹھیک ہے کہ میں ان کی ورڈ کو دیکھوں گا انشاءاللہ آگے آہ دس ون سوری دس ون اب میں اس کی ورڈ کو دیکھوں گا کہ یہ اس کی ورڈ کاپی کروں گا دن میں ایٹسی پہ آگوں ایٹسی پہ آگے اس کی ورڈ کو میں پیس کروں گا کیوں پیس کروں گا کہ میں دیکھو تو صحیح کہ یہ مجھے پروڈکٹ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آویلیبل ہے کیسی پروڈکٹ ہے دیکھتی کیسی ہے کیا پاکستان میں بل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائب کی پروڈکٹ ہے جو ایٹسی پہ بہت چل رہی ہے ٹھیک ہے کس ٹائب کی اس ٹائب کی اس ٹائب کی یہ کی ورڈ پروڈکٹ ہے بہت ایٹسی پہ چل رہی ہے تو آپ نے اب آپ کو سمجھیں اس طریقے سے پروڈکٹ ریسرچ ہوتی ہے اور پہلے پروڈکٹ کو کی ورڈ دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے کہ نہیں اس کو اپنے کلک کروں گا اپنے کلک کرنے کے بعد میرے سامنے ایک نیکس سکرین آئے گی اور اس سکرین پہ پتہ چاہے لگا کہ اس مارک اس کمپیٹیشن کیا ہے کمپیٹیشن یہاں پہ بھی لکھا با رہا ہے بڈ آپ کو ٹرینڈز بھی نظر آئیں گے پروڈکٹ کے ٹھیک ہے دیکھیں سرچیس ایبریج سرچیس ایبریج کلکس سی ٹی آر این کمپیٹیشن اور سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا سپنیمبر سے اور 15,000 پلس فیوز گئے تھے then بلو آیا تھا then اب 30,000 پلس اب یہ کروز بھی کرے گا ہوں سکتا ہے ایچے بھی آیا تھا but کیورڈ no doubt ابھی بہت ٹرینڈ پہ تو اس ٹائپ کے کیورڈز کو ہم لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروڈکٹ ہماری ہم بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں نہیں سیل کر سکتے ہیں کیا یہ سیزنل پروڈکٹ ہے کیا یہ ہمارے لیے بائبل ہے کے نہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے کہ سیزنلپروڈکٹ کونسی ہوتی ہے نون سیزنلپروڈکٹ کونسی ہوتی ہے جب ہمارا اس کے بعد جو نیکس ٹاپکھ آئے گا گوکل ٹرینڈ کا تو اس میں ہم ریٹیل میں پڑھیں گے سیزنلپروڈکٹ کونسی ہوتی ہے اور نون سیزنلپروڈکٹ کونسی ہوتی ہے اس طب سے próڈکٹ ریسرچ کی جاتی ہے اور ایڈنٹیفائی کیا جاتا کہ آپ کی ٹارکٹ مارکٹ کون سی ہے جیسا ہے کہ اس مارکٹ میں دیکھتی یو ایسے ہیں یو ایسے میں زیادہ کسٹرومرز ہوں گے تو ہم وہیں سیل آؤٹ کریں گے اور آپ کا کی ورڈ کون سا ہے ریسرچ میں اور آپ کے سیلس ٹرینڈ کون سا ہیں تو یہ تھی ایرین کی ویڈیو بیسیک سی اس ویڈیو میں آپ پروڈکٹ گوگل سے ریسرچ کہنا سکھیں گے جس میں آپ کو بہت سائے چیزیں پتا چلیں گے اور آپ جانیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک اکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنی اکسٹینشن پر جس کا نام ہے کی ورڈ ایوریویر ٹھیک ہے دین آپ نے اپنے پاس گوگل اوپنگ کر لینا ہے گوگل ڈارٹ کام جب آپ گوگل اوپنگ کریں گے تو آپ کو میں اپنی لاسٹ ریلیٹیول اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم رڈک ریسرچ کرتے ہیں لاسٹ اگزامپل تھی ہماری نیکلیس کی میں اس کو کنٹینیو کروں گا اب آپ نیکلیس لکھ کے انٹر نہ کریں ٹھیک ہے پہلے اور آئیڈیاز کریں گوگل سے گوگل کون کون سی کیورڈز کو گوگل ریکومنڈ کرتے ہیں ہمارے لیے نیکلیس لکھنے کے بعد دیکھیں نیکلیس ڈیزائن نیکلیس فور گرلز گرلس فور نیکلیس سیڈ سو آن نیکلیس سیڈ پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے صرف میرے مائنڈ سوف نیکلیس ہیں اب میں نیکلیس سیڈ میں نے کلک کیا اور دیکھا گوگل پہ کون بہت سی نیکلیس آئے ہیں پہلے بہت ساری امیجز آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب کو دیکھنا ہے دین آپ کے سیڈ پہ left سیڈ پہ ٹرینڈ آ رہا ہے ڈیٹا کا گلوپلی ٹھیک ہے کیورڈ ایوری ویر ڈیک ہے 2004 سے اب تک ڈے بائی ڈے گروہ ہو رہا ہے ڈین آپ نے کیا کرنا ہے ریلیٹڈ کیورڈ پہ آنا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ بہت چل رہے ہیں جو کہ کیورڈ ایوری ویر آپ کو سیڈس کر رہا ہے ایک نیکلیس سیڈ گولڈ مومن نیکلیس سیڈ چکوڑ نیکلیس سیڈ سان اچھا ایک چیز بتاتا چلو پاکستان سے نیکلیس گولڈ فورٹ گنٹری میں ڈیلیورڈ نہیں ہوتا تو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں اس جس کو آپ مینڈ میں رکھیں گولڈ یہاں سے ڈیلیورڈ نہیں ہوگا تو یہ ایمپورٹن بات ہی جو آپ لوگ کو پتا ہونا پا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک چیز اب آپ دیکھیں اس میں چکوڑ نیکلیس سیٹ اب میں اس کیورڈ کو لیتا ہوں جس تو مجھے گوگل نے ریکومنڈ کیا ہے کیورڈ ایوری ویر نے پیس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس ٹائپ کے نیکلیس کو دیکھوں گا کہ کون سا نیکلیس ہے جو ٹاپ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے میمے جس میں آگیا یہ چکوڑ نیکلیس سیٹ دیکھیں اب سیونٹی 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 روپیس اچھے ٹھیک فوٹوگلافی کے ساتھ اب آپ کو جو اٹریکٹنگ پروڈک لگے ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے چی اس طرح کے سے ریسرچ ہوتی گوگل سے کہ جو آپ کو پروڈکٹ گوگل سلس کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کیورڈ کو آپ ایرین کو بھی چیک کر سکتے ہیں کس کے ڈیمانڈ این کمپٹیشن کیا جو کہ میں لاسٹ ویڈیو میں بتا کے آ چکا ہوں اس ریسرچ کس طرح سے کرتے ہیں کیورڈ تو آپ اس کیورڈ کو لے کے ایرینک پر یہ پروڈ کر سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے ڈیمانڈ این کمپٹیشن اس نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز سیزنل اور نون سیزنل پروڈکٹس پہ پہلے ان دونوں کی ڈیفنیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سیزنل کونسیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے اور نون سیزنل کونسیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے نمبر فرس سیزنل پروڈکٹ سیزنل پروڈکٹ آپ کو میں ایکزامپل دکھاتا ہوں آپ خط پر چاند جائیں یہ ہیں ونٹر کے کوٹس ٹھیک ہے ہینڈ میٹ بھی کوٹس ہوتے ہیں بہت سارے یہ صرف اور صرف چلتے ہیں سیزن میں سیزن کہاں پہ جو سردیوں کا سیزن آتا ہے ونٹر آتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سمر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو سمر میں بھی ٹی شرٹس وغیرہ بہت سال ہوتی ہیں بہت یہ سیزنل پروڈکٹ ہے سیزنل پروڈکٹ کا مطلب یہ کہ سیزن میں چلتی ہیں صرف اور ٹوالف پورے منٹس نہیں چلتی تو اس کو اس ٹیپ کے پروڈکٹ کو سیزنل پروڈکٹ کہتے ہیں اور نون سیزنل پروڈکٹ کیسی ہوتی میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں اس ٹیپ کی پروڈکٹس ہوگئے نون سیزنل جو کہ ہم سردیاں میں بھی خریدتے ہیں فریمز دیکھیں اور اس کو گوگل سے ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ پروڈکٹ سیزنل ہیں نون سیزنل ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ گوگل انٹر گوگل ٹرین پر آپ نے کلک کیا ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اگر پاکستان آ رہا ہے اور بائی ڈیفالٹ تو آپ نے اس کو انیڈیڈی سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پروڈکٹ سیل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ آجائیں اس فریم کیوٹ کو لے لیں آپ یہاں پوٹ کریں پردہ چلے جا گا یہ سیزنل ہیں نون سیزنل پروڈکٹ ہے دیکھیں اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اب یہاں گراف پر سرچ کیا آپ کے سامنے اس ٹیپ کے گراف آ گیا اس گراف کو کہتے ہیں سٹیبلیٹی گراف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکس گراف کہتے ہیں تو جو اس ٹیپ پر گراف ہوتا ہے وہ بالکل سٹیبل ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ لاس ٹوالف منس کا شور ہے یہ گراف اب اس کو لائف فائی بھی ارکہ کر لیں تاکہ ہم اور ڈیپ ڈاؤن پر تحصیل دائیں کس طریقے سے ہم سیزنل پروڈک کو ایڈینٹیفائ کر سکتے ہیں لاس ٹوالف منس کا گراف دیکھیں اب مین ایوریچ ہندر سے سٹارڈ ہوئے اور بلو گیا ہی ففٹی تک ففٹی سے نیچے نہیں گیا تو یہ ایوری منس چلا ہے دیکھیں یہی سیزنل نون سیزنل گراف ہے نون سیزنل گراف کہتے ہیں یہ شو کیا کر رہا ہے انڈیکیٹ کیا کر رہا ہے کہ یہ پروڈک ٹوالف منس ایور گرین پروڈکٹ ہے چلنے والی پروڈکٹ ہے اور میں آپ کو چلیں سیزنل کی بھی یہاں پہ اگزامپل لکھ کے دکھا دوں جو فیمس ورڈ ہے جیکٹس اب دیکھیں جیکٹس آپ کے سامنے سٹیپ کے گراف آگئے لاس ٹوالف منس کے پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ شروع ونٹر سیزن میں چلتی ہیں ٹھیک ہے ونٹر سیزن دیکھیں دسمبر سے سٹارڈ ہوتا ہے اور یہ دسمبر ابھی پیک پر اور لاس ٹوالف منس میں آپ اس کو دیپ ڈاؤن انڈرسینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں چلتی ہے جیکٹس ٹھیک ہے دیکھیں لاس ٹوالف منس میں دسمبر پر تھی پیک پہ دیکھیں دسمبر ایرا سرچ پولیم پیک پہ تھا دن یہ بلو آیا بلو آیا جنوری جنوری میں بلو آگیا ٹونٹی پائب تک ٹھیک ہے بلکہ سوری جون میں ٹونٹی تری جون جنوری میں 2009 ڈاؤن آئیٹ ڈاؤن آئیٹ ڈاؤن آ گیا اب یہ آپس پیک پہ گیا نومبر میں یہ نومبر سے لے کے دسمبر اور جنوری کے اسٹارٹ تک پک پہ رہتا ہے پھر یہ دیکلائن ہونا سٹارٹ ہوتا ہے جو بڑے بڑے کرو آ رہے ہیں جو سیزن کے ٹائم چلتا ہے اور نون سیزن کے ٹائم اتنی اس کے خاصی سیل نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے نون سیزنل سیزنل پروڈکٹ تو اب ہم پردہ رون نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں کس طریقے سے ورلڈ نمبر ون مارکیٹ جیسے کہ آپ سب کچھ کا نام بھی پتا ہے ایمازون ایمازون سے کس طریقے سے ہم پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سب آج کے ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے تو بینہ کوئی ٹائم جیس کی ہم سپنگ پر چلتے ہیں اسکرین پر جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے میند میں کوششن آگا کہ ہم ایٹسی سیکھ رہے ہیں تو ہم ایمازون کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایمازون سے ہم آئیڈیاز انریٹ کرتے ہیں وہ ورلڈ نمبر ون مارکٹ ہے وہاں پہ بہت ساری ہینڈ میٹ پروڈکٹ بھی سیل ہوتی ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم وہاں سے آئیڈیاز انریٹ کرتے ہیں ہم بے شک وہاں سیل نہیں کرتے ہیں بڑ وہاں سے آئیڈیاز ضرور لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ بہت ٹرافک پائی جاتی ہے بہت سارے بائٹس وہاں موجود ہیں اور وہاں پہ بہت ساری پروڈکٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں اب وہ پسند کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ٹائپ کی پروڈکٹ یو اس میں بک کر رہی ہے جب وہ ورک کرتی ہے تو ہم اس کو ایٹسی پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس جیسی پروڈکٹ اس جیسی یونیک پروڈکٹس تو چلیئے ہیں سکرین پہ بینہ کوئی ڈائمیج کیے چلتے ہیں اچھا آپ کے سامنے میری سکرین شو ہو رہی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے ایمازون ڈاٹ کام ٹھیک ہے اسے آپ کو سب کو پتا ہے امازون ڈاٹ یوکے بھی ہے یو ایس بھی ہے تو آپ نے ڈاٹ کام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈاٹ یو ایس پہ آ جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کے سرفیس آ رہا ہوگا جب آپ کے سامنے اس ٹائپ کے سرفیس آ رہا گا تو آپ نے سب سے پہلے ڈیلیوری ایڈریس کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آئیڈی فول آپ کا اپنا ہوم ایڈریس ہے وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نہیں ہاں پہ ایک سمبل سا زپ کوڈ اپلائے کرنا ہے 1001 آپ نے جب یہ اپلائے کر دیا تو آپ کا جو شپنگ ایڈرس سے یہ چینج جائے گا یہ یو ایس کا آ جائے گا یہ ہم کرتے کیوں ہیں اس کی ملٹیپل ریزن سے سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ ہم یو ایس کا ایڈرس اس لیے ٹیمپلیٹ سیلک کرتے ہیں کہ جو سیلر بھی پروڈک سیل کر رہا وہ ہر ویجن اور ہر لوکیشن پہ سینڈ نہیں کرتا سپیسیفکلی ہماری جو ٹرگٹ مارکیٹ ہے وہ یو ایس ہوتی ہے تو ہم ایدر کی شپنگ یو ایس سیلک کرتے ہیں تاکہ جو سیلر یو ایس میں شپ کر رہے ہیں یو ایس میں ایمازون پہ وہ ہمیں دیکھ سکیں چلیں آئیں ہماری لاس اگزیمپل سے چلتے ہیں میں نے آپ کو ایک نیکلس دکھایا تھا لاس میں تو اگین اس نیکلس پہ چلتے ہیں نیکلس فر وو میں ٹھیک ہے آپ یہ نیکلس لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے سامنے نیکلس آ جائے گا ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی پروڈکٹ بیس سیلنگ چل رہی ہے ایمازون پہ وہ کیسے ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل آپشن سے ہمارے پاس چیک کرنے کے ٹھیک ہے لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئیں ٹھیک ہے آپ ریویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کلک کریں گے اس پہ فور سٹار ریویو پہ تو ایسے سیلرز آ جائیں گے جن کے ریویوز بہت اچھ ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اب روٹ ڈاؤن کرتے ہیں پھر دروپ ڈاؤن کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے ایمازون چوائس ٹھیک ہے اس کا ہم آپ ان کر لیتا ہوں اب آپ بولیں گے کیوں آپ ان کر رہے ہیں تو اس کو آپ ان کرنے کی ایک مین ریزن ہے کہ یہ ایمازون چوائس ہے ایمازون چوائس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون اس کو فیورٹ کرتا ہے اور اس پروڈک کو سپورٹ کرتا ہے کیوں کی یہ پروڈک اچھی سیل ہوئی ٹھیک ہے ایک نورملی اس طریقے سے ہم اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لک لائک ہینڈ میٹ ہے کے نہیں ٹھیک ہے تو نیکلس ہے لک لائک ہینڈ میٹ بھی ہے ایمازون بے بیس سیلنگ ہے ٹھیک ہے ہم اس ٹائپ کی پروڈک کو بھی ایٹسی بے سیل کر سکتے ہیں ایزلی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب میں آپ کو ایک اور اس میں آپشن بتاتا ہوں جہاں پہ آپ کو بہت ساری پروڈکس ملیں گی ہینڈ میٹ آپ پہ کچھ لکھنے کی نیڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ کو بہت ساری پروڈکس آپ کو اس ویکے سے مل جائیں گی جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسا فیچر ہے جو بہت کم لوگ کو پتا ہے ایمازون پہ ہینڈ میٹ کا تو وہ فیچر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں سے آپ کے لئے اور آئی ڈیاز سمڈیٹ ہوں گے اور آپ کی پروڈکس ہنڈ کرتے ہو آپ کو بہت ہیزی ہوگا تو آئیں آل پہ کلک کریں اور آپ یہاں دیکھیں ہینڈ میٹ کا ہاں لکھا ہیئر اس ہینڈ میٹ آپ اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور صرف آپ نیکلس لکھ کے اب سرچ کریں اب کی آپ کو کٹیگری بائیس بتا دے گا کہ کونسی پروڈک ہینڈ میٹ ہندرین ٹین پرسنٹ پیور ہینڈ میٹ پروڈکس ٹھیک ہے یہیس دہ بیس سیلر آپ یہ کھول اپنگ کر لیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمازون پہ اس وقت نیکلس کی کی ورڈ پہ بیس سیلنگ پروڈکس یہ ہے یہ ایمازون چوائز کر رہا ہے ٹھیک ہے ایمازون کی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں لیس ٹائم میں اس کے اچھی سیلز ہوں گی سیل بھی لوگیٹری اس کی مینٹین ہوگی ایمازون نے پھر اس کو بیس سیلر کا ٹائک دیا ہے جس ایٹسی میں ملتا ہے بیس سیلر کا بیس سیلر کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہاں پہ آئیٹم بہت سیل ہو رہی ہوتی ہیں اس لسٹنگ کی آئیٹم بہت سیل ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ پیورلی ہینڈ میٹ کیٹیگری میں فال کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایمازون پہ ہینڈ میٹ کیٹیگری میں شو ہو رہی ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں پیور ہینڈ میٹ ہے ٹھیک ہے چاہے تو اس ٹائپ کی پروڈکٹ آپ پاکستان سے جیسے ہم ایمازون پہ سے آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں اور ہم ہمیں کیسے پتہ سیل ہو رہی ہیں پہلے چیز پتہ چلی گئی کہ ایمازون کا ٹاگ ہوس میں بیس سیلر کا تو یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی کہ ایمازون نے اس کو بیس سیلر چوائز دیا ہے اور وہ سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہم اس کے ریویو سیک کرتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ ہیں ریٹنگز ون ون سیکس اور پور پلس 4.5 سٹار ریٹنگ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 73 پرسنٹ اس کی 5 سٹار ریٹنگ ہے اور 15 پرسنٹ 4 سٹار ہے اور 5 پرسنٹ ہیں 1 سٹار اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات داتا ہوں یہ جو 1 سٹار ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس نے مستیکس کریے ہیں آپ اس کو ریموو کریں ٹھیک ہے آپ اس کو ریموو کریں گے تو آپ اس کو ویسے بھی اٹسی پہ آپ نے سیل کرنا مارکٹ پلیس سیم تو نہیں ہے لیکن آپ جب اس کو امپروف کریں گے تو آپ کے اٹسی پہ سے زیادہ سیل ہوں گے بہتر سیل ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کو کچھ بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں ریویوز دیکھیں تو اس کا ریویو آپ ریٹ کریں گے سمجھیں گے اور ٹھیک ہے اس کو امپروف کرنے ہی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو تو آئی ہوپ آپ کو اس میں ایمازون سے پروڈکس جنگریٹ کرنا ہنڈ کرنا ایڈیاز نکالنا آپ نے اس میں سیکھ لی ہوں گی آج کے ہم ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرقے سے سپائر کرتے ہیں اپنی پروڈکس میں اور اس پائر آن سیلر ہوتا ہے کیا ہے اور اس کو کیا کے ساتھا ہے اور یہ سپائر آن سیلر سے ہی کرتے کیوں ہیں چلے آئے سپین پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پائر آن سیلرز ہوتا ہے اسی کی اس پائر آن سیلرز ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیلر تک اپنی شاہین کی نگاہ رکھیں اور رکھتے ہیں پرسنلی سائیڈنلی رکھتے ہیں کہ وہ کامپیریٹر کے کیا موپ سے مارکیٹ رہیں تو اس پائر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے اور کامرشی سے اس کو پرائی کیا جاتا ہے کہ مارکٹ کی کیا پروگریس چل ہوگی ٹھیکے جی تو آئیں پہلے میں آپ کو مینویلی کرنا سکھا ہوں پھر میں آپ کو پھول سے بھی کرنا سکھا ہوں یہ کرتے کیسے آپ سے پہلے ایٹسی لکھیں گے ایٹسی ڈاوٹ کاؤں ٹھیکے جی اور پھر آپ کیا کریں گے آپ اپنا جو پروڈکٹ کا نام ہے ٹھیکے وہ یہاں پہ لکھیں گے میں یہ لازمیھی ٹھیک ہے ہی لازمِ ٹھیک ہے آپ نے پڑڈک کا ایک کی ورڈ لکھنا ہے کیے ٹھیک ہے اپنا پڑڈک کا ایک کی ورڈ لکھل ہے خس طریق ایک پروڈک ٹھیک ہے حس اکی اپڑی اس کا میرے پڑڈہ śams آپ نے اس کے آپڑن کر یا کامیدی ٹھیک ہے یہ اپن ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اس کا store اپن کر لیا ٹھیک ہے store اپن کیا آپ نے دیکھا یہ کون کون سے پروڈکٹس سیل کر رہا ہے اور کس طرح کی پروڈکٹس ہیں اور کیسے کسے سیل ہو رہی ہیں یہ سارے اس کی store پروڈکٹس ہیں لکھا پر لکھا پر لکھا پر لکھا پر on sale name necklace name ring اور name bracelet ٹھیک ہے اور اس کی feature items feature item کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کے store میں یہ جو پورٹ آپ کے لگے ہیں یہ اس کے top selling items ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں اس کے دیکھ لینے یہ کون سا پروڈکٹ کتنا sale ہو رہا ہے تو میں 2 items کو start میں open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پردر ہون آپ اس کے store پر visit کر لیں کون سی پروڈک اچھی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں وید کر لیا اور اب میں ایک پروڈکٹ کو open کر لیا اب منوالی کرنے جاؤں میں کر رہا کیا ہوں یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں میرا drop down کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ item review ہیں 41 اور review for this shop 7274 ان دونے میں ڈیفرینٹ سامنے پہلے ہیں review for this shop اس کا مطلب یہ کہ پورے shop کی reviews not at this particular item ٹھیک ہے اور review for this item review for this item کا مطلب یہ کہ اس item پہ کتنے reviews ہیں کتنے لوگوں نے اس کو reviews drop کریں اور میں آپ کو اس کی اگزیمپل پہ چلوں کہ جو item review ہوتے ہیں وہ ہر دس سیل کے بعد approximate اور estimate 2 reviews آلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس پہ ideally سوچ سکتے ہیں کہ کتنے orders آئے ہوں گے کہ اس کا اس کے پاس 41 reviews آئیں اور ہی بیس ایڈا لگی ہیں مارکیٹ میں ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں item review اس کے چیک کریں کہ most recently reviews کب آئے اس کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں 16 دسمبر 14 دسمبر 8 دسمبر 5 دسمبر اب یہ review آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 کو ایک آئے 14 کو ایک آئے 8 کو ایک آئے meaning average 2-3 days drop کر کے review آ رہا ہے its mean کہ ہر دے sale آ رہی ہو کہ sale آ رہی ہو تو ہر دے reviews بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے review drop کرنے کے لئے ایک سے دو دن لگتے ہیں اور ہر بائر review drop نہیں کرتا ٹھیک ہے ہر بائر کبھی review drop نہیں کرے گا یہ چیز آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ ہر بائر review drop نہیں کرتا چلیں آپ نے چیز دیکھیں اس کو note ڈاؤن کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو track کرتے ہیں وہ reviews ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہر ڈی کتنے reviews آ رہے ہیں product چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے ڈی ماں تو یہ ہوا گیا ٹھیک ہے اب آئے ہیں ہم pool کے throo check کرتے ہیں اب آپ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایرنگ سے کس طرق سے سپائے کر رہے ہوتے ہیں آپ یہاں کمپریٹر کے top پہ آئیں گے کمپریٹر پہ سب سے پہلا آپ ادھر آئیں گے then click on top competitors آپ نے top competitors کو click کر لیا then پھر آپ نے country select کرنی ہے آپ کے domain country آپ کو جہاں sell کرنی ہے وہ انٹر ایٹر سٹیٹس ہو گیا آپ کے ٹھیک ہے آپ اپنے US کے sellers دیکھیں گے US کے sellers کیا بیچ رہے ہیں کہ کونسی پڈکٹ سلوڑی ہی select کر لیا ایک category جو آپ کی ہے آپ کو میں نے بتایا last time in وہی example لوگا ہماری کٹیگری آپ اسی کو ہند کو select کریں گے اور یہاں پہ آپ ایرز بھی select کر سکتے گے یہ کتنے سال پرانا سلوڑ 2021 کر لیتا ہوں اب اس کو آپ پڑا یہ اس نے refresh کیا اور آپ کے سامنے data میں پروائیٹ کیا اس نے کہ ٹاپ پہ 2020 شاپ اس کا نام یہ ہے نائی ایس پرسنللائز ایک ایک کنٹری یو ایس ہے اور اس کی سیلز ہیں سیونٹی ون تھاؤزن ایئی ہنڈ این فائف ہم اس طاپ کی سیلز کو آپ کو open کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا سیل آؤٹ کر رہا ہے یہ کر رہی ہے میں نہیں پیدا بے بہا ہے گل ہے آپ اس کو ریٹ کرنا سکیں آپ اس کو ریٹ کرنا سکیں یہ ڈاپ سیلز ہیں اس کی 46 سلسٹنگ ہے اس کی شاپ میں 266 اس کی سیلز رنگ گلو بل ہی ہیں اور 164 نیشنل بیس کی اس میں سیلز شاپ ایچ 1.8 ایٹی ایرز ایرز سیلز دیکھی ہونڈرڈ ایڈ ڈوالب سے ٹھیک ہے کیٹیگری جوڑی ہے اور اس ہینڈ میڈے پروڈکٹ اب آپ دیکھیں آئے اس کی بھی ایک پروڈک مجھے سیملہ نظر آ رہی ہے جو ہمارے ابھی پروڈکٹ پر شاپ سیل پہ تھی اس کو open کر لیا اور 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 میں نے مجھے اچھے پروڈک لگی اور ساری پروڈک اس کی پرسنگ آئیز ہیں میں نے اس پروڈک کو بھی سیل آم کر لیا سی اور ایڈسی اس کے 100% ویڈیٹی ہیں ہم ایڈسی پہ دیکھ لیتا ہی سپائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا دیٹا ہی یہ ہے سیمپل دیٹا ہی اس کو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ریٹ کیسے کیٹھے ہیں یہ یہ ٹوٹل ویوز ہیں اس پروڈکٹ کی ڈیلی ویوز کیا آتے ہیں اور یہ لسٹنگ کی ہے کب لسٹنگ یہ لائب ہوئی ہے اور ٹوٹل ہرٹس کی تنے ہیں اس پہ ایڈسی پہ ایڈسی پہ ایڈسی پہ اس کی کانٹٹ کتنی آویلیبل ہے اور یہ لازٹ ٹائم 23 مارس 2021 میں یہ لسٹنگ لگی تھی کیا ہے اب یہ مارس تھی 22 دیسمبر اس کی 2 April اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اور ڈیلیوند پورن نائن اس کی اسی بھائی کیا ہے ایڈسی پہ اسی بھائی یہ ہے پھر آپ اس کی کیورٹس ہے کر سکتے ہیں اسے آپ نے پر اپنے پروڈکٹ اپن کر لیا سی او ان ایٹسی آپ نے کلک کیا تھا تو پروڈکٹ اپنے ہو گئی آپ اپن ہو گئی آپ دیکھیں اس کی ریوز دیکھیں ایٹم ریوز 12500 ایٹم ریوز اس کی آئیٹم ریوز ہیں دیکھیں اس کی ریوز کتے کتے دن آباد آرہے ہیں اور کیسے کیسے آرہے ہیں یہ آپ کو دیکھیں ہیں اور یہ لوڈ ہو رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ریوز ہیں اس کی ریوز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئیٹم ریوز اس کی بھی اسی طریقے سے ڈرائک کرنگ ہے اس طریقے سے ہاں ہم کھٹتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی ریسنٹ ریوز کیا ہے ریسنٹ بھی ٹکو آگا تو اس میں ڈیٹ نہیں آرہی انفرچنٹلی آپ اس کو ریفرش کریں یہ ریپلائیس کی ڈیٹ آرہی ہے دیکھیں دیکھیں اگین ریپلائیس کی ڈیٹ آرہی ہے اس کے 12000 پس ریویوز ہیں تو آبی سمجھیں یہ ٹھوڑک کتنی مارڈ دیکھیں اس وقت بھی مارڈ دیکھیں سیم ویسے ہم اسی طریقے سے آئیٹم ریوز دیکھیں گے کہ کیا ریوز آرہی کیا نہیں آرہی اور جو پروائیٹ کر رہا ہے یہ سیل اپ ٹک ہے اس میں جو ون سٹار ریٹنگ ہوگی ہے ڈو سٹار ریٹنگ ہوگی کیوں ہم اس کو کس طریقے سے ایمپروو کر سکتے ہیں اگر ہم اس ٹیپ کی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو یہ ہم ضرور سوچتے ہیں اس فائنل سرائرز میں اور نوڈ ڈاون کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کس طریقے سے پروڈکٹ ہوگر کر رہی ہے اور پر دول کے دولے آج کی وڈیو میں کیا سکھیں گے ہم آج کی وڈیو میں سورسنگ کرنا سکھیں گے تھیکھے دیکھĩم سورس کس طریقے سے ہوتی ہے لوکالی سورس کیسے ہوتی ہو لوکالی سورس چیم کرنی چاہیئے اور ہم کubs عدنسنال پروڈکٹ کو سورس کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں اور اس سب چیزنوں ہم اس وڈیو میں سیکھیں گا تو چلیئے سکرین پر چلتے ہیں دیکھیں سکرین پر آپ کے سامنے بہت سارا نیکلسز شو ہو رہے ہیں اب لیٹس ازیو ہوں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے آپ کو بھی نہیں پروڈکٹ بن سکی دیکھیں یہ ازیو ہوں ہے آپ اس کو پروڈکٹ نہیں کر لیے گا اس جس کو دیکھیں تو لیٹس ازیو ہماری پروڈکٹ ہی ہے ہم نے اس پروڈکٹ کو اپن کر لیا ہے دیکھیں اٹم ریبیز بھی اچھے ہم نے اس کو دیکھ کے ہم بھی اس ٹائپ کی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں اور سیل کرنے گا ہم اس کو سورس کرنا ہوگا دیکھیں اب سورسنگ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں نون تاؤن کر لیا ہے دیکھیں آپ کو یہ پروڈکٹ لوکلی کانسے مل سکتی ہیں انٹرنیشنی کانسے مل سکتی ہیں اور اٹھرس کی پیزنس بنی چاہیے دیکھیں تو آج اٹھرسنگ سے پہلے چیز لوکلی سورس پر پہلے چیز آپ اس کو لوکل سورس کیسا کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں میری آپ یاد رکھیں اب آپ لوکل سورسنگ کر رہا ہوں لیکن آپ کو جتنی مارکٹ سے پروڈکٹ پرائز پر مل رہی ہے دیکھیں لیکن سا وہ سیل کروڈکٹ پر تھرٹی نین ڈالرز کی ہے حضیم کریں ہم فورٹی ڈالرز کی بھی ہے تو آپ اس کا ٹوٹی فائی پرشنٹ پر سورس کریں ٹوٹی فائی پرشنٹ ایٹلیس اس سے کم تے ہو تو پہلہ ایڈیل کرائیں ایڈلیس اس سے کم تے ہو تو پہلہ ایٹلیس کریں تو اس کو لوکل سورس کہا سے کریں گے اب آپ کراچی میں رہتے ہیں اب آپ لہول میں رہتے ہیں اب اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ اس کی پہلے اول سیل مارکٹ دیکھیں یہ اول سیل مارکٹس کہاں که ہیں اب نیت سے کراچی میں ایک سپیشل مارکٹ کا نامے بلڈل مارکٹ وہاں سے اول سیل لوگوں سے ایچھے جوریز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے بہت سارے لوگ سورسنگ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اس پرڈکٹ کے پیکچرز لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں شاپس منیجر کو یا شاپ کیپرز کو دکھاتے ہیں کہیس طرح یہ پرڈکٹ ہیں آپ کے پاس دکھائی دیکھا آپ ملکل سین پرڈکٹ میں بیچتے ہیں سیمیلر پرڈکٹ بیچتے ہیں رامل کو دکھاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پرڈکٹ دکھا دیتے ہیں اور آپ کو وہ پرڈکٹ کے ایک اس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لوکل سورس کیسے ہوتی ہیں چلیں چلتے ہیں آپ کو وہ کر کے دیاؤں دیکھیں آپ کو اپنے فیس بک اوپن کل ہے ٹھیک ہے آپ کے بس فیس بک اکاؤنٹ ہوگا آپ نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کریں گے آپ جا کے سب سے پہلے سرچ کریں گے یہاں پہ ٹاپ پہ ٹھیک ہے آپ پہ سرچ کریں گے گھرپ سب ہوت سارے اب یہاں میں جاتا ہوں گا جوڑلی مجھے جوڑلی کلیکشن پور سیلز جوڑلی کلیکشن کراچی یہ جوڑلی کراچی لکھ سکتے ہیں آپ سلام آباد لکھ سکتے ہیں یہ بھی جہاں پڑھتے ہیں آپ اس گروپ میں کیا کریں گے جب آپ جوڑلی ہو جائیں آپ اس گروپ میں ایک پوز بنائیں گے آپ کہ آپ کیا کریں گے اس اس کا سکرن شوٹ لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے سکرن شوٹ لینے کے بعد اس کو یہاں پہ آپ پیس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے اپنے خواہ دیکھا ہوں اس کا سکرن شوٹ لے لیں ہوں ٹھیک ہے اور اس کے سکرن شوٹس کو میرے ریزوٹوں پہ لے کر رہے دیکھیں انٹس میں آ دیں آپ اس کو بروپ کر لیں آپ اس کو بروپ کر لیں جہاں آپ سیپ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو ڈاؤن لوڈ میں سیپ کر دیں سوائز ہی نام رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے فیس بک پہ آ رہے ہیں چاہے ہیں فیس بک پہ چل دیں اور فیس بک پہ آ رہے ہیں اور میں نے سٹیپ سے یہاں پہ لابٹوپ سے یہاں پہ میں نے سٹیپ کر دیں اور میں نے سٹیپ کو پہ آ رہی ہیں میں نے سٹیپ کو پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کچھ طرقے سے کریں گے ہاں اس کو آپ کٹ دیں گے پوسٹ دیکھیں ہالسل پرائز میں آپ کو پڑک مل دائیں گے اس کو پوسٹ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو تریقہ بتا ہے آپ جب اس کو پوسٹ کریں گے تو کیا ہوگا بہت سارے کمنٹس آ دیں گے آپ کے باس یہ میں سے ہل کرتا ہوں یہ میں سے ہل کرتی ہوں تو آپ ان کو فردلی کانٹیک کریں میسے میں جائیں اسے بات چیت کریں اور پرائیس سٹ کریں اگر آپ کو پرائیس سٹیپل لگتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ٹیل کریں ادھر وائس ٹیل نہ کریں ٹھیک ہے تو دین اس طرح سے لوکل سوٹ ہوتی ہے ایک آن لائن میتھڈ کی اب آئیں اگر آپ کو ایک پروڈک نہیں ملتی پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ چیلنسگ گھاں ہے یہاں پہ نہیں ملی موکی بن بھی نہیں دی اور آپ کے پرائیس کی پروفیٹیبل نہیں کلنی تو آپ کیا کریں گے ہم سب پہلے آپ کریں گے الیکس پیس الیکس پیس ایک چینیز مارکیٹ ہے یہاں پہ ریٹیل کا بہت زیادہ بڑی دی مارڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیکس پیس آپ لکھیں الیکس پیس ٹارٹ آ آپ جب یہ لکھیں گے آپ کے سامنے سٹائپ کے اگر آپ اس پہ کلک کر لیں یہ آن ان ریٹیل مارکیٹ ہے اس پہ بہت چیپ پروڈرس میں نہیں ہے آپ یہاں سے بھی بلک میں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو ہم یہاں سے بھی پروڈک پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ اپنی پروڈک کے کئی وڈ ڈالیں گے دیکھیں cup crystal necklace دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہاں جس کو اس سے searching کریںگے اس کے لئے اس کو اپنے کے لئے اب آپ یہاں فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آپ کے جیسے بڑک یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے دیکھیں اسے ہمیلے بڑکٹ ہے کہ نہیں ہے اس کو آپ سرچیں کریں گے اور ایتنگ اس کی ورڈ اس نوٹ کریکٹ آپ کی ورڈ چینج کر لیں دیکھیں آپ اس کو کر دیں کی ورڈ کو نیکلس ایک کی ورڈ پر فائد ہے آپ اس کی ورڈ سیلیکشن پہ لیا کی ورڈ پر نیکلس لکھ لیا اور اس پہ آپ سرچ کریں گے دیکھیں آپ دیکھیں آپ جسی پرڈکٹ یہاں پہ کیسی ہے سیمیلر مل لیا کی نہیں مل لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنی پرڈکٹ اسی پرڈکٹ دون لیں گے یہاں پہ ہماری پرڈکٹ ہے اس سائب کی دیکھیں وہ سیم سیمیلر پرڈکٹ تو اسے یہاں پہ بہت کم پسیبلیٹی ہوتی ہے لیکن یہ کہ آپ کو مل جائیں گے tablet سے وہ اسی پرڈکٹ بھی یہ ٹھیک ہے میں نے اس پرڈکٹ کر لیا ہے آپ آپ کو ideal example دینے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں پرڈکٹ ٹھیک ہے ہماری جیسی تو نہیں ہے لیکن ہمیں نے ایوریج اس میں تھوڑا بہت سیمیلیریٹی ہے ٹھیک ہے سیمیلیریٹی ہے اب کیا کروں گا اب اس پرڈکٹ کو کو سلک کرنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے اپنے پاس پاکستان مگوانے سے پہلے میں کچھ چیزیں ضرور دیکھوں گا جو کہ آپ نے دیکھیں نمبر 1 نمبر 1st کہ اس پرڈکٹ کی ریویو سے سٹارز کیسے ہیں دیکھیں ریٹنگ کیسی 4.8 نمبر 2nd ریویوز اس پر ریویوز پر کلک کروں گا اور ریویوز اس کے سارے جائے میں میں ریڈ آؤٹ بڑھوں بڑھوں اس کے پاس چھوٹا سا ٹرائٹیریہ ہے آپ ضرور فولو کیجئے گا ایک چیز 4.8 ریٹنگ سے کم نہیں ہونے چاہیے دیکھیں سیکنڈ آئیٹم ریویز 20 سے کم بلکل نہیں ہونے چاہیے 20 تک تو فیک بھی کرواتے ہیں لوگ 20 سے اوپر ہوں اور آئیٹم ریویز کے اندر پکچر سے پیسٹ ہوئے گئے یہ جیس ضرور دیکھئے گا اور آئیٹس 100 آئیٹم ریوز 100 آئیٹم ریویز بلکل دیکھیں دیکھیں گے اس موضع ٹرائیٹس آئیٹم ریویز بلکل میرا آئیٹمٹ آئیٹم سو کانٹک بھی کر سکتے ہیں آئیٹم جان آپ کانٹک کانٹک آپ کنا سائن اپ کرنا پڑے گا ہوتا ہے جیسے جی میل ایڈی سائن اپ ہوتی ہے تو آپ سائن اپ کرکے آپ اس الڑ سے کونٹیک کریں چائٹ کریں اپنی پروڈکٹ دکھائیں کہ بولیں مجھے اس ٹائپ کے پروڈکٹ چاہیے کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہو تو اب کونس یہ ہیلپ کرے گا اور اس طرح سے بات چیز ہو جائے گی اور جب آپ اس الڑ سے کونٹیک کریں بات کریں ٹائمنگ آپ یاد رکھیں گے چائنیز جو ہوتے ہیں نا ٹائمنگ کے بہت رسپانسے بہتے ہیں وہ صبح بہتر سے لے کے آپ کے زہر کی نماز تک آبیلی بل ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں کالنگ کر سکتے ہیں تو وہ آبیلی بل ہوتے ہیں جب آپ لیں ادر وائز ان کا یہ ٹائمنگ سے اگر آپ اپس ٹرک ہیں 5 پی ایم کے بعد ورک نہیں کرتے تو چائنی کی ٹائمنگ اور پاکستان کی ٹائمنگ آپ ضرور دیکھئے گا جانس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہو تو اس طرح سے سورسنگ ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کو یہاں سے بھی نام ملی ہے تو پھر آپ جائیے گا کہاں الی بابر ڈاٹ کام پہ اگر آپ کو بڑی انمنٹری کرنی ہو الی بابر ڈاٹ کام پہ جائیں آپ کے پاس بڑی انویسمنٹ ہو تو آپ اس اس پہ جا کے پروڈک مینیفیکچرر بھی کروا سکتے ہیں اپنے پروڈک کو بنوا بھی سکتے ہیں یہاں سے کیسے بنوائیں گے آپ سے سائن اپ کریں گے آپ کے سائن اپ ہوتا ہے دیکھیں سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اپس کو ایمیل سے سائن اپ کر لیں اس طرح کیسے سائن اپ ہوگا نوری اسے آپ نے الیکسپریس کو بھی سائن اپ کرنا ہے وہ schnelleر نے کوئی چنوہز سے بھی سائن اپ کرنے تو آپ کے سائن اپ کرنے کا ہترین ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آپ xooglyFix وراء یہاں سے sechsالے اور Touchows اگر آپ اتنے بڑے سکیل پر کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بس اچھی کاسی بڑی انسمنٹ ہے تو آپ اس کو ضروری اس کے ریمیز بھی آپ نے چیک کرنے ہیں اور آپ نے اس کے ریٹنگ میں چیک کرنے ہیں سب چیز آپ نے اس کی مینوری جائیں کے پاس اس طریقے سے آپ کے باس سیدھ آئیں ان سے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں اور کونٹیکٹ کریں پہلے سپلائر سے یہ آلی بابا یا سپلائر سے ہیں یہ بالکم آنٹ میں پیچس لیتے ہیں تو آپ ان سے پہلے کونٹیکٹ ضرور کریں کدر سے کونٹیکٹ کریں اور ان سے پوچھیں پرسنل پوچھیں کیا آفر کر رہے ہیں آپ اور ہمیں کیسے پرویٹ کر سکتے ہیں چیزیں آپ کو سامنے میں اچھا رہے ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں اور اس طریقے سے بات کر کے اپنا کام پڑھتا پروسیٹ کریں سیم ویل دیکھیں تو آپ لوگ کے ساتھ مشاندہ پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آئی کو آپ نے ان کچھ چیزوں سے سیکھا ہوگا کہ سورس اس طریقے سے اس بھی پاسیب ہے لیکن اس ٹائم ٹیکنگ پروسیس سے آج آپ اس روڈیو میں کیا چیز سکھیں گے نمبر فرسٹ اور نمبر مین چیز فورٹوگرافی فورٹوگرافی آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں فورٹوگرافی کے آئی ڈی آز کس طریقے سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اور فورٹوگرافی آپ کو کس سے کروانے چاہیے اور کچھ میرے بھرس ایکسپیرینس ہیں جو آپ کو میں سکرین پر لیانے سے پہلے آپ کو ساتھ شیئر کروں گا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے ٹیک ہے ایک مین چیز ہے جو آپ کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ چیز نہیں سمجھے وہ جاید آپ کے فورٹوگرافی ویسے نہیں رہے جیسے کہ ایٹسے کے بیسٹ ارسکی ہوتی ہے پہلے چیز فورٹوگرافی کروانے سے پہلے میک شور کرنے جو فورٹوگرافر ہے وہ ویڈنگ فورٹوگرافر تو نہیں ہے وہ فورٹوگرافر ہونا چاہیے دیکھیں اور وہ دو تین فورٹوگرافیاں کرتا ہے ایٹس میں کی وہ سپیشلیٹی کسی میں نہیں رکھتا اگر ویڈنگ فورٹوگرافر ہے وہ فورٹوگرافی کرتا ہے تو ایٹس میں اس کو سلف فورٹوگرافی ہے کوئی آئیڈیا نہیں یہ مین چیز آپ یاد رکھے گا اس سے آپ کی ریسورسز سیو ہوں گے ٹائم سیو ہوگا تو چھلیے سکرین پہ آتے ہیں اب باقی فردر چیزیں ہم آپ کو آئیڈیا کے طور پہ دکھا ہوں گا کہ کس طریقے سے ہم پھوڑا فورٹوگرافی کرواتے ہیں اور کرتے ہیں چلے آئی سکرین پہ اچھا جی آپ کے سامنے میری سکرین ابھی آپ کا بتاتا ہوں کہ ہم آئیڈیا کاؤ سے جمریٹ کھٹتے ہیں نمبر فرسٹ آئیڈیا جمریٹ کرنے کیلئے ہمیں ایٹسی پہ جانا ہوتا ہے ایٹسی پہ جا کے ہم اپنی پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں جو ہماری پروڈکٹ ہے ہم اس کو سرچ کرتے ہیں جو آپ کو لاز اگزامپل دی ہے میری پروڈکٹ ہوئی ہے آپ اس کو سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلی کیا چیز کرنے گا وہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں آپ کو اٹریکٹنگ فوٹوگرافی کہاں نظر آ رہے گی پہلی اٹریکٹنگ فوٹوگرافی دی سون اب اس کو اپن کر لیں اور یہاں پر اب ایک چیز میک شور کریں جو بیس سیل ہے رہوں کی فوٹوگرافی دیس ون اپنے تین کمپیٹر آپ نے اپن کر لیئے دیکھیں اس کمپیٹر کو اپن کرنے کے بعد آپ کو تین چار چیزیں سمجھنے ہوئے لیں نمبر فرس ٹھنگ انڈور فوٹوگرافی انڈور فوٹوگرافی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنے آپ کو ہمیں دکھاتا ہوں انڈور فوٹوگرافی یہ کچھ اگزامپلز نہیں اس میں انڈور فوٹوگرافی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں انڈور فوٹوگرافی یہ ایک بیس اگزامپل دوں گا وہ یہ ہے وہ یہ کیسے دیکھیں یہ جو فوٹوگرافی ہے وہ سپیشل نظر آری کی یہ ایک بند کم رہن ہوگی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں اس کے نیچے انہوں نے کچھ ایک مٹیریل رکھا ہوا لائکہ پلیٹ ٹھیک ہے اور پروڈک کو فوکس کی گئی ہے اس ٹائپ کی فوٹوگرافی کو انڈور فوٹوگرافی کیتے ہیں اور اس کے مجھے بیس اگزامپل ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک بیس اگزامپل ٹو منٹس میں در آ جائے گی بیس اگزامپل فوٹوگرافی یہ سان یہ ہے یہ جو بیکڈراؤنڈ وائٹ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس طرقے سے رکھی گئی ہے انچہ کوئی پلیٹ ہوگی یا کوئی وائٹ سرپیس ہوگا تو اس ٹائپ کی فوٹوگرافی کو انڈور فوٹوگرافی کہتے ہیں جو کہ ایک روم میں ہوئی بھی ہو ٹھیک ہے دیکھیں بیکگراؤنڈ ہے اور بلکل سیمپل فوٹوگرافی ہے ضروری نہیں ہے کہ وائٹ بیکگراؤنڈ بلیک بھی ہو سکتا ہے اور چینج کر کے بیکگراؤنڈ ہو سکتا ہے گری بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پرڈک پر سوٹ کرتا ہے تو اس کے کہتے ہیں انڈور فوٹوگرافی ایک یہ فوٹوگرافی ہوتی جو اس کو آپ کو رکھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے بیکگراؤنڈ وائٹو میں نے اگین کہہ دیا ٹھیک ہے ایک انڈور فوٹوگرافی کے سیشن ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے آؤٹڈور چلیں آپ کو انڈور تو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں آؤٹڈور فوٹوگرافی پہ آپ جو آؤٹڈور فوٹوگرافی ہیں وہ دیکھیں پہلے چیز آپ کو میک شور گلنے آپ کی جو موڈل وہ فوٹوگرافی کی ٹھیک ہے وہ بہت آئی کلاس ہو وہ دیکھنے میں اٹریکٹیں لیکن لوگ زیادہ تیر پروڈک کو دیکھنے سے پہلے موڈل کو دیکھتے ہیں کہ وہ پروڈک سوٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی پھر لوگ اپنا امیجن کر دیں کہ میں پہنوں گا یا میں پہنوں گی تو کس طریقے سے لگے گی یہ فوٹوگرافی اب دیکھیں یہ آؤٹڈور فوٹوگرافی ہے آپ کو پیچھے شیڈو بھی نظر آ رہے ہیں اور انوارمنٹ میں بہار کا ہے تو یہ پرفیکٹ اگزمپل آؤٹڈور فوٹوگرافی ہے ٹھیک ہے اور میک شور کر آپ کے موڈل اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں آپ کو فولو کرنے گی اور اس میں نمبر لاسٹ یہیس تو نہیں ہے آپ کو جو کیمرا ہونا چاہیے فوٹوگرافی کا وہ میررلیس کیمرہ ہونے چاہیے ہاں اسکر نہیں ہوں ٹیکنالوجی آگئی ہے تو یہ آپ میک شور کریں جب آپ کے پاس کیمرہ ہے وہ اپڈیٹڈ کیمرہ ہو سونی کا اپڈیٹڈ کیمرہ چلنا مارکیٹ میں اس کو آپ میک شور کریں کہ اس کے پاس اپڈیٹڈ کیمرہ لو اس کے ثروح فوٹوگرافی اچھی ہوں تو اٹریکٹنگ نظر آئے یہ اتنا اچھا دیکھے گا اتنا اچھا دیکھتا ہے فوٹوگرافی بھی کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں اور میں ریکومنڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگو سٹوڈیو والے سے کروائیں تو آپ کا ایکسمنسیف تو پڑے گا بٹ لگی نہیں کہ فوٹوگرافی میں وہ جان ہوگی جو ایک نورمل کیمرہ جو پرسن ہیں جو پرسن نہیں پروائیڈ کر سکتے کیونکہ جو آپ کے جو پروڈکشن ہاؤسیس ہوتے ہیں ان کے بس ساری ریسورسیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اینگلز فوٹوگرافی کے ایسے کمال کے انہیں شاہی ہیں کہ اٹریکٹن نظر ہے دیکھیں ان کا اینگلز یہ اینگل آپ دیکھیں اینگلز کینگ ہے فوٹوگرافی میں آپ کے اینگلز اچھا ہوئے آپ نے دکھائی دیچی ہے تو آپ کی 99% پروڈکشن ہے لوگوں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دکھے گا اچھا تو بکتا اچھا ہے یہ ایک بات تو فیکٹ ہے آپ کے فوٹوگرافی اچھی نہیں تو آپ کی فوٹوگرافی سمجھیں 50% فیل ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھنے والی ہے تو آئی ہو اس چھوٹے سی کلاس میں آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی کہ فوٹوگرافی کس طرح کیسے کروانے چاہیے اور کن سے کروانے چاہیے اور کیوں کروانے چاہیے ٹھیک ہے تو never compromise ٹھیک ہے اپنے quality پر compromise نہیں کیجئے گا فوٹوگرافی کے compromise کیا تو آپ کی product sell نہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی گائز آج اس وڈیو میں آپ سکھیں گے کہ ہم اپنی product SEO کیسے کرتے ہیں دیکھیں کیوں کرتے ہیں کیا وہ جو ہاتھ ہیں ہم اس کو SEO کرتے ہیں تو چلیئے آئیں سکرین پہ بینے کوئی ٹائم بھی اس کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ SEO ہم کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں دیکھئے گائز SEO کا پہلا مطلب جانے SEO کا مطلب ہوتا ہے search engine optimization یہ کی کیوں جاتی ہے یہ کی اس لیے جاتی کہ آپ کی product کے backhand پہ searches ہوتے ہیں اس کو optimize کیا جاتا ہے اس کو rank کیا جاتا ہے اس کو rank کرنے کے لیے ہم SEO کرتے ہیں اب آپ کے دیکھیں example دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے best example open gear کے پہلے سے دکھی ہوئی یہ product ہے جس کو بولتے ہیں ویوائن ویسٹرن پر نیکلیس ہے ٹھیک ہے ویوائن ویسٹرن اس کا main keyword ہے اس کو میں نے اس کو paste کر دیا اس کو click کر لیا ٹھیک ہے اب بتا رہا ہوں میں آپ کے SEO کی کیوں جاتی ہے اب میں آپ کے example دے رہا ہوں کہ آپ کے product ہے وہ ہے HC کے سب سے last page پہ ٹھیک ہے سب سے آپ نے اس کو click کیا اور دیکھا وہ 8 number پہ آپ کے product ہے look like here آپ کے product یہ ہے آپ کے product پیچھ پر ہے بائیر جو آتا ہے ایٹ پیجز تک جائے گا پر دیکھ نے آپ کی ہے تو آپ کی پیجز کا نظر آئی کی جب وہ سرچ کر ے گا بائیر کی کرتا بائیر کی ہوتی وہ first پیج سے second پیج سے product buy کر لیتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے تک کبھی نہیں جاتا آپ کو پہلے پیج پہ آنے کے لیے اپنی اپٹیمائزیشن کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ کرتے اسی لیے پہلے پیج پہ 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 ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم اپنا best tool use کرتے ہے اس کا نام ہے e rank pro چلی آئی سکرین پہ آپ سکرین پہ ہیں already آپ کو بتاتا چلوں گا کہ e rank آپ کس طرح سے use کرتے ہیں اس کو optimize کرنے کے لیے ٹھیک ہے چلیں سکرین پہ آج جس آپ کے product کا main keyword تھا ھوائن ویوائن west word ٹھیک ہے آپ کو search کر لیا آپ کو main product keyword نہیں پتا تھا یہ کیا اور آپ نے سارے keyword ڈالے ہوئے تھے جو آپ کی product سے irrelevant تھے آپ لیٹ سپوز آپ کی کروانے لیے اپنا ٹائٹل اپنی ڈسکرپشن اپنے ٹائٹس کو اپٹمائز کرنا ہوتا ہے جب جائے آپ پروڈک پرس پیچ پر رنگ ہوتی ہے ٹائٹل اس کا ٹھیک نہیں ہے اس ٹائٹل دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا اس ٹائٹل میں گولڈن مینی اور پر نیکلس ٹھیک اس نے اپنے بیس سیلنگ میں اپنا مین کی ورڈ بھی اس کی ورڈ پر نیکلس چھوٹا سا بہت اچھا ٹائٹل ہے اور آپ اس کا دیکھ لیں اس کمپیر کر کے کچھ بھی نہیں تو اس نے کیا ہوا اچھے سا اپٹمائز کیا ہے اور اپنے ٹائٹل میں اچھے کی ورڈ ہوتے کیا چلیں سکرین پہ آتے اپنے دوسری سکرین پہ گی رہیں کی اور آپ کو بتاتا چلو اچھے کی ورڈ کی نشانی کی ہے اب دیکھیں یہ تو ہمارا مین کی ورڈ تھا جو کہ ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ ایک مین کی ورڈ ہے اور بہت بیتن کی پڑے تھے اس کا ٹرین مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو سے لے کے بہت ٹرین پہ چل رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں 16000 پلس اور اس کا سیٹ آپ کے ایوریج کلک سکتے 12000 پلس سیٹ سیٹ سیوٹی فائی پرسن ٹھیک کمپیٹیشن اس کا نہ ہونے کے برابر 1700 لازٹ ٹیم میں آپ کا بتا آت ہے کہ ہائی سیٹ ٹھیک ہے گوڑ سی ٹی آر اور لو کمپیٹیشن کے کی ور آلویز بیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں سٹیبل گراف ہونا چاہیے تو اپ ٹرین گراف ہونا چاہیے سکتے پروڈک کا ہے ٹھیک ہی اب ٹرین گراف ہے اس کا رائٹ سائٹ پر دیکھتے چلیں کہ اس کے جو کنٹری ہو رہی چاہیے اگر یو ایس زیادہ نہیں ہے اس کے پرسن پرسن اس کے یو ایس کے باہر سے تو آپ کو اپنی پروڈک ایسی جگہ چوز کرنی ہے جہاں پر یو اس کے باہر زیادہ ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا یہ main keyword اور اس نے title نے put کیا ہے ٹھیک میں اس کے tag بھی دکھا سکتا ہوں کہ tag کس طریقے سے پروڈک کے دیکھیں گے title نے put نہیں کیا اور اس نے description میں ضرور put کیا ہے یہ description work اتنی جلدے نہیں کرتی جلدے title اور tags کرتے ہیں description میں ضرور use کیا اس نے title میں use نہیں کیا کیونکہ کرنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے تو یہ چیز 13 tags ہم نے ٹون نیا اپنے پروڈک کے آپ لوگ ناوٹ ڈاؤن کر لیں 13 13 tags آپ لوگ نے اپنے پروڈک کے اچھے اچھے find out کرنے جو کہ product سے relevant ہو اب relevancy کیا ہے سمجھ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں relevancy کیا اب میں نے یہ product لکھا مجھے جو product نظر آنے چاہیے اس type کے نظر آنے چاہیے جو product ہے وہ یہ اس keyword پہ اب مجھے کچھ اور product نظر آئے گی تو میں اس کو irrelevant بولوں جیسے کہ یہ product بالکل ہی irrelevant ہے کبھی بھی sale نہیں ہوگی اس product پہ اس keyword پہ اس میں آئیتز بھی run کرے ہیں اس کے مطلب اس کو ایسی ہو آتی نہیں ہے اس میں سمجھ نہیں کہ کون سی keyword پہ ہم نے اس پیٹ چلانے اور کون سی keyword ہم نیوز کرنا بیسکلی دیکھا جائے تو یہ leather کی product ہے belt ہے کوئی belt کا در سے کیا لینا دینا اس keyword use کیا ہے وقت اپنے tags description title میں جس پیڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں اب میں کلک کروں گا اس کے پیسے drop ڈاؤن ہوں گے یہ غلط product ہے یہ product ہے یہ بھی ٹھیک product ہے اس طرح سے آپ اگر product آگئی design ایسا ہے تو شرٹ ہے ٹھیک ہے تو اب جو بھی نیکلس سے ہٹ کے product ہیں ساری irrelevant ہیں یہ ہوتی irrelevant سی آپ کبھی بھی ایسا keyword نہ use کریں جو irrelevant آپ کی products ہے ٹھیک ہے اب 13 tags رون ڈیں گے پہلا tag میں نے start لگا ہے یہ اچھا tag ہے ٹھیک ہے اس product کا second tag اس کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ کمنٹ trend میں چل ہے اس طریقے سے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ سرچیس اچھی ہوں competition low ہو اس کا criteria خود fix کر دیں سرچیس اچھی اور جو گرین گرین سرچیس اچھی ہیں ٹھیک ہے ریڈ ریڈ سرچیس کا مطلب آپ کو بتایا تھا last time کہ آپ نے اس keyword کو نہیں use کر نا ہم میجرلی فوکس کرتے average searches average clicks average CTR اور ایٹس competition ٹھیک ہے باقی رائیڈ نہیں دیکھتے تینا left پہ اپنے سرچیس اچھی ہیں اب جیسے کہ یہ keyword بہتر نہیں ہے جو کہ ریڈ ریڈ ہے ٹھیک ہے اس طرقے سے آپ اپنے 13 tags best ڈھون دیں گے اور اس کو کہاں پلائے کریں گے آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کہاں کہاں پلائے کرتے tags میں کرتے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ایسی ہو گی اس میں اور اس کو کہاں پھٹ کرنا ہے پردار آنے والے ویڈیو میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پروڈک ڈسکرپشن کیا ہے اور اس کو لکھتے کیسے ہیں اور یہ کہاں آپ کو اگزیمبل دیتا چلوں کہ کسٹوم آپ فزیکل ہی نہیں آتا کیونکہ ایک شاپ میں ایک پرسن شاپ والوں نے آلائن کیا ہوتا ہے کہ وہ پروڈک کے بارے میں سمجھا بتا رہا ہوتا ہے تو آپ تو فزیکل پریزن نہیں ہیں وہاں پہ تو آپ کو اپنی پروڈک دسکرپشن کبھی پروڈک بائی نہیں کرتا کیونکہ یو ایس کے لیجنری وہ زیادہ پروڈک دسکرپشن رید ضرور کرتی پھر دنے سے پہلے دیکھ لیتی ہے کیا دکیا سری اور مجھے مجھے کیا ملے گی تو چلی آئے سکرین پہ ہم دیکھتے ہیں پروڈک دسکرپشن ہم لکھتا ہے کیسے ٹھیک ہے اور اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میں آپ کو کچھ اگزامپلز بھی دکھاتا چلوں گا ایٹسی پہ دسکرپشن ہوتی کیا ہے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پروڈک دسکرپشن آپ کو کہا نظر آئے گی اور اس پہ وہ کہا مینشن ہوتی ٹھیک ہے ہم ایٹسی پہ آیا اور لاس اگزامپل ہم نے نیکلس لکھا پروڈک پہ آپ نے اس کو رسرچ کیا نیکلس کو ہم ٹاپ کو اپن کر لیتے ہیں تک پتہ چل سکے کہ ڈسکرپشن ہوتی کیا کہا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ لوڈ اس کو بہت طریقے سے لکھتے ہیں ان میں سے کچھ طریقے آپ کو میں بتاتا چلوں گا کہ کس طریقے سے لکھے جاتی ہے ٹھیک ہے اور پکچر دیکھ کے کسٹمر کبھی پروڈک کو بھائی نہیں کرتا وہ ضرور ریڈ کرتا ہے کہ مجھے کیا مل چیز مل لیا اس نے لکھا میری پروڈک پریسنلائز ہے ٹھیک ہے اس کے اٹینشن کے لئے اس نے کچھ سنٹینس لکھیں اور یہ بتائے کہ یہ آرڈر کسٹومائز ہے اور کچھ کیا ملے گا اس کے بدلے جب آپ آرڈر کرو گی پیچر لکھیں پروڈک کے اس نے کافی لانگ ڈسکرپشن لکھی ہے ٹھیک تو میں نے ایک ڈسکرپشن آپ کے لیے لکھی ہے ٹھیک ہے اور میں دکھاتا چلوں گا دیکھیں سب سے پہلے چیز ہم نے پروڈک جو ہماری پروڈک تھی ٹھیک وہ پروڈک ایک نیکلیس ہے نیکلیس کی اپیرنس کی لیے میں ایک سنٹینس لکھا ہے ہر کسی لکھنے کی طریقی کار ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس طریقے کو سجز کروں گا کہ بایر جب اس کو ریٹ کرتا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے اس پروڈک چاہے آپ کو کہاں بہن سکتے ٹھیک ہے پھر دن میں اس کی کوالیٹی کے بارے بتا ہے پروڈک ہائی کوالیٹی کی یہ کس سے بنی ہوئی ہے اور اس کے بارے مور ڈیٹیلز بتائیں پروڈک ہے کیا پروڈک کے بعد مور ڈیٹیلز اور فیچرز بتائیں پروڈک کے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کو نظر آرہ ہے اپروپییٹ سائز پروڈک کا سائز بتانا بہت ضرور ہے تو سائز میں بتایا مور اس کا سائز بتایا ٹھیک ہے اور میں لازم ٹائگ لائن لکھے امیجورٹی لیڈیز امیجورٹی آف لیڈیز کین ویئر اور اس کو آپ ریڈ کریں گے ٹھیک ہے ایک سیمپل سیک اچھا سنٹینز بنا کے آپ اس میں پوٹ کر سکتے ہیں تاکہ سیٹ پریکشن آئے ٹائگ لائن آتی اس کو بولتے ہیں کول ٹو ایکشن کول ٹو ایکشن لائن سے کیا ہوتا کسٹومر کے دل میں آپ کی پروڈکٹ کسٹومر کے بیسیکل مائن میں آپ کی پروڈکٹ کا امیج بن جاتا جب وہ ڈسکرپشن ریڈ کرتا ہے امیج کیا بنتا ہے کہ کوئی لیڈی ہیں پسند آگئی تو میرے گلے میں کتنی اچھے لگ مجھے کتنے لوگ تعریف کریں ٹھیک ہے یہ کسٹومر سائکی ہے ڈسکرپشن لکھتے وقت ایک چیز کا خاص خیال رہے اگر آپ ڈسکرپشن لکھ رہے اگر آپ کے دل میں آپ اس کے مائن میں آپ کی پروڈکٹ کا سکیٹس نہیں بینا ڈسکرپشن پڑھ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پروڈکٹ سے کنورٹ نہیں ہوگا یہ بہت دی پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم کچھ کی ورڈ بھی یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے کی ورڈ سرج میں آپ کو بتایا تھا پروڈکٹ کا کس طریقے سے ایسیو کی جاتی ہے اور کچھ کی ورڈ بھی یوز ہوتے ہیں تاکہ یہ جو ڈسکرپشن ہے ہماری وہ کلاتی ہے پھر آپ کو ایسی ورڈ دسکرپشن کلاتی ہے کچھ کی ورڈ جو اس میں یوز ہوئے میں پروڈکٹ کا آپ کو بھی اس کو یوز کرنے آنے چاہیے کہ آپ کو جو پروڈکٹ ہوگی آپ اس کے کچھ کی ورڈ ضرور یوز کریں مین کی ورڈ پروڈکٹ کیا دیکھیں اس میں ایک مین کی ورڈ پروڈکٹ کا یوز کیا ہو ہے جو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہ یوز کیا ورڈ ایک یہ کی ورڈ ہے ٹھیک پر نیکلیس بسکلی پر نیکلیس اس کو نیکلیس کہتے ہیں تو یہ ایک کی ورڈ ہے جس کو میں نے اس کو یوز کیا اور آپ کو بھی اس کو ضرور یوز کرنے کی ورڈ آپ اپنے میجر اور مین کی ورڈ کو ضرور اس میں یوز کریں جہاں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں کی کہ جہاں ایڈ نہیں ہو سکتے اس کو جب دستی نہ یوز کریں سنٹینز بننا چاہئے اور بتا دوں کہ ورڈ کاؤنٹ کتنے ہونے چاہئے 200 سے لے 700 کے بیچ آپ کے ورڈ ہو تو من ایوریز ٹھیک ہے اسے کم بھی نہ ہو سے زیادہ بھی نہ ہو اب بہت لانگ ہوتی تو ہر پرسن اس کو ریٹ نہیں کر پاتا ہر کسی کے باس تیم نہیں ہوتا کہ وہ سو لانگ ریٹ کرے تو شورٹ میں لکھیں اور اچھا لکھیں جیسے میں اس میں کسٹومر سرویز کے بھی لکھا مینشن کیا ہو کہ آپ میسیس کرو تو ہم آپ ریپلائی کریں ٹائم لی ٹھیک ہے اور اگر اس ٹائپ سے ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ آپ کو ویلی دے سکتی آپ کسٹومر کے دل میں دیکھ جی تو ایسے کے ساتھ اپنا خیال لکھئے آپ سے بات ہوگی ملاقات ہوگی اور اس طرح کے ڈسکرپشن لکھے جاتی ہے اس کا ایک ٹول بتا دیتا ہوں اگر آپ خود لکھتے ہیں تو آپ نے ٹول کوپی ڈوٹ ڈوٹ اے آئی یہ اے آئی ٹول ہے کیونکہ آپ کو اس کا انٹر دی دوں یہ میرے اس کو ریمائنڈ میں آگیا تھا کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں اور اس کو آپ خود کیسے کریں گے کچھ لوگ کانٹین ریٹر ہوتے ہیں تو وہ خود ہی مائنڈ سے لکھ لیتے بارے میں لیکن ہر پرسن نہیں ہوتا تو اس کو اس کی حیل ہو جائے گی اپنی ایمیل سے لوگ ان کر ریمائل سے نورملی اسے لوگ ان ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کتنا یہ ایمیزنگ ٹول آپ کا پتہ چل سکے گا اس کو لکھتے کیسے لوڈ ہو رہا بس لوڈ ہو جائے میں آپ دکھاتا ہوں یہ ٹول اپن ہو چکا ہے ٹھیک اس ٹائپ سے اپنی ہوتا ہے آپ لوگ سب سے فرس کیا کرنا ہے لیچ سیٹ پر آنا اور آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کر ٹائپ کی دیکھیں میرے آپ ماؤس نظر آ رہا ہے آپ نظر کلک کر لینا آپ کے سامنے آ جائے گا ٹول اب یہ کہہ رہے ہیں پروڈک کوڈ پروڈک کہلاتی کیا ہے اب میں اگزیوم کر لوں گا کہ ہماری پروڈک یہ ہے اب میں ڈسکرپ پروڈک میری پرسنلائز سگنیچر نیکلیس ہے اب اس کو میں کیورٹ کو کپی کر لوں گا تو پتہ ہوگی پروڈک میری آپ نے اس کو یہاں لکھ دیا ڈسکرائب یور پروڈک اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنی پروڈک کپورا جو ڈسکرپشن وہ لکھیں آپ اس کے بارے میں دو سینٹینس بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ میں یہاں سے کپی کر رہا ہوں پرسنلائز نیکلیس ہے ٹھیک ہے کسٹومائز نیم ہے کسٹومائز نیکلیس ہے ٹھیک ہے سگنیچر نیم نیکلیس ہے اتنا سے آپ نے اس کو پیس دیا اور آپ بتانا چاہے تو اس میں سے مٹیریل دیکھ لیں سٹیل مٹیریل ہے یہ مٹیریل ہے گوپی کر رہے اور یہاں پہ پیس کر دیں تھوڑا سا گیپ دیکھ ٹھیک ہے تو یہ دو تین چیز آپ نے بتا دی کلر بتا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سر ڈسکرپشن لکھنے کٹیگری جو کہ ہر پہن پہن کرتا اور جب وہ پہنتا ہے تو وہ لکھری پہن ہے لکھری سلیک کرتا ہوں کوئی اور نہیں ہوتی تو میں کچھ اور سلیک کرتا ہوں اب میں اس پہ کر دوں آپ دیکھئے گا کہ کس ٹائیل سے ڈسکرپشن بنی آتی ہیں ہمار پاس دیکھیں پہلے ڈسکرپشن یہ دی اس قولیٹی پیس آف ٹائیل میڈ آف ٹاپ قولیٹی مٹیریل ٹھیک ہے یہ آگئی ایک سیکنڈ یہ آگئی پیرا گراف تھرڈ چھوٹا سا یہ آگیا فورد اور سا آن اب آپ ان میں سے ایک سلیک کریں پہلا پیرا گرا پسند آیا ٹھیک ہے آپ نے پروڈکٹر ڈسکرپشن یہاں سے دیکھ لی کہ یہ میرا فیڈ بیٹ تھی آپ نے اس کو کیا کیا کوپی کر لیا ٹھیک ہے کوپی کر لیا اور اپنے پاس پیس کر لیا آپ سمجھ رہے ڈسکرپشن پروڈکٹ ٹو بنا رہے پروڈکٹ ٹو کی ڈسکرپشن بنا رہے آپ نے پیس کر دیا ٹھیک ہے پہلا پیراغراف آپ کا پیراغراف میں گرامر لے ضرور کر لیں کیونکہ گرامیٹیکل مسٹیک آپ اگر کریں گے تو یہ نہیں پسند کن کو جن کو پروڈکٹ سیل کر رہے آپ کے فوران بائر گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہونے چاہیے اب سیکنڈ پیراغراف میں آپ کیا لکھیں گے دیٹیلز اس کی مور پیچر کے دیٹیلز اب آپ کو اگزیمپل دے رہا آپ سیکنڈ والا پیراغراف سمجھ نہیں آیا اگزیمپل کے دور پہ اس کو کیا کریں اس پر کلک کر دی میک مور پیس کیا پیس کر دوں آپ پیس 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 آپ نے کپی کیا کپی کرنے کے بعد اس کو پیس کر دیا ہے یہاں پہ اب اس کو آپ ریڈرڈ والے کا ریموک کر لیں ٹھیک ہے آپ گرامریل سٹور کریں یہ گرامریلی ایک ایک ایکسٹینشن ہے دین آپ نے پھر اس میں سے سیلک کرنا ہے کہ آپ کس کو ہیڈنگ بنا رہے تھا کولیٹی آپ اس کو بنا لیں میں نے اگزمپل کے دینے آپ اس کو بنا لیں ہیڈنگ بنا سکتے دو اس کو بول کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے ہیڈنگز بنائیں پروڈک کی ہیڈنگز بنائیں اور پروڈک کا سائز مینشن کرنا ہے آپ کی پروڈک کا ہیڈنگز اس طریقے سے آپ نے بنا لی آپ نے سب میں بنانی ہے ایسے ٹھیک ہے آپ نے سب میں بنا لی دین آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پروڈک کا سائز مینشن کرنا ہے جو سائز ہیں ایکچوی میں جو آپ کی پروڈک کی سائز ہوں گی جو آپ بنوار ہیں اس کی سائز بھی آپ اپروکسیمیٹ ہوں گی اس پروڈک کی سائز اپروکسیمیٹ ہیں گی یہاں پہ سکسٹین انچیز اوٹین انچیز تو آپ یہاں پہ مینشن کریں آپ کی ڈسکرپشن کم کلیر تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر تو سون آپ کو سمجھ آئے ہوگی اور اس میں آپ کو ویلیو ملی ہوگی جو چیز سمجھنا ہے تو انشاءاللہ فردر آن آپ کانٹیک کریں گے تو انشاءاللہ کوئی چیزیں میں ڈیٹیل میں اور سمجھا دوں جی اس ویڈیو میں ہم ایک موسٹ ایمپورٹن چیز سیکھیں گے آپ کے پاس پیپر پینسل ہونا چاہیے اس ویڈیو میں موسٹ ایمپورٹن دو چیز سیکھنے والی ہے کہ ہاو ٹو کیلکولیٹ پروفیٹ مارڈنس ٹھیک ہے گائز کلکولیٹ کس طرح کیسے کرتے ہیں ہم اپنے پرائزز کو اور کوئی بھی انسان بزنس کرتا ہے نا وہ اگر کلکولیشن نہ کرے تو اس کا بزنس کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوتا اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پروڈک سیل ہو رہی ہے سیل ضرور ہو رہی ہوتی ہے بڈ پروفیٹ نہیں بچھ رہا ہوتا تو گائز یہ بات آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور آپ کے پاس کلکولیشن ہونی چاہیے اور کیسے کرتے ہیں کلکولیٹ بہت ہی ایزی میتھوڈ سے آپ کو میں سکھاؤں گا سمجھاؤں گا تو چلی آئیں سکرین پہ آپ کا میں دکھاتا چکا ہوں پروفیٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اچھا پروفیٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں جس کا میں آپ کو ڈسکس کیا ہے نا وہ ہے ای رینک پرو ٹھیک ہے ای رینک آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے میں پاس پرو ورزن ہے میں آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا پرو ورزن آپ بھی استعمال کریں ٹین ڈولرز پر مند کا ہے وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے گائز آپ لوگ آئیں گے سب سے پہلے ای رینک کو ڈسکردے ہوئے ٹول سیکشن میں ٹھیک ہے ٹول سیکشن میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ سکرل ناؤن کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے پروفیٹ کیلکولیٹر ٹھیک ہے اب اس پہ کلک کریں گے آپ نے اس پہ کلک کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے سون چیزیں آئیں گے آپ نے کیا کرنا اس پہ سب سے پہلے ہی انیٹڈ کینڈم لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یو ایس کر دیں انیٹڈ سیٹ کر دیں ٹھیک ہے ہر کنٹری کی الگ الگ فیسیس ہیں الگ الگ چارجز ہیں تو یہاں پہ میں نے انیٹڈ سیٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ سمجھیں اس ٹول کو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پرائیس ٹھیک ہے پین شپنگ دین کوپنز اچھا یہ پرائیس شپنگ کوپنز یہ کیا ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے پرائیس کیا ہے سب سے پہلے پرائیس جو آپ ایٹڈ سیٹ پی پروڈکٹ سیل کریں گے آپ نے جو پرائیس رکھنی ہے یہ وہ پرائیس ہے ٹھیک ہے پرائیس سمپل ایک یہ وہ ہے سیکنڈ شپنگ جو آپ نے کسٹومر سے پیسے لینے ہیں شپنگ کے یہ وہ شپنگ پرائیس ہے ٹھیک ہے جی نمبر تھرڈ جو آپ نے کسٹومر کو کوپن دیا ہو یا آپ نے اپنے شپ پر پرسنٹیج آف کی بھی ہو ایک سیل کوپن لگاو ہے ٹین پرسنٹ آف ہے آج شپ پر یہ وہ کوپن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاتے ہیں نیچے یور کوسٹنگ سب کو پتا ہے پرائیس اور کوسٹنگ کو فرگ ہے پرائیس تو آپ باہر کو دے رہے ہیں کوسٹنگ آپ نے اپنی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کوسٹنگ چیک کرنی ہے لیبر کوسٹنگ آپ کی لیبر کی کیا کوسٹ لگی بزنس میں آپ نے جو پروڈک بنوائی ہے لیٹس سب اس آپ کے پروڈکٹیں یہ ووچ آپ نے بنوائی کیا کوسٹ لگی یہ وہ کوسٹنگ ہے ٹھیک ہے سیلنگ پرائیس آپ کی ٹاپ والی ہے آپ کو میں نے بتای یہ پرائیس یہ آپ کی پرائیس ہے ڈین متیریل کوسٹ کیا متیریل کوسٹ لگی اس میں ٹھیک ہے اوپر تو لیبر کوسٹی مزدور ہے کیا مزدور نے کتنے چارجز لیں ہیں مٹیریل کتنا استعمال ہوئے وہ پیسے ہیں ٹھیک ہے شپنگ گاست کیا شپنگ گاست لگی ہے آپ کی پاکستان سے پروڈک بنوا رہے ہیں یو ایس جا رہی ہے تو کیا شپنگ کاؤس لگ رہی ہے یہ وہ چیز ہے نمبر نیکسٹ ایٹسی ایٹس کیا آپ ایٹسی ایٹس کر رہے ہیں اپنے پروڈک کو رینگ کروانے کے لئے سیل کروانے کے لئے یہ وہ ہے ایک لسٹنگ کی فیس ہوتی ہے جو ایٹسی ہر چار مہینے بعد ایٹسی آپ سے لے رہا ہوتا ہے 0.25 سینٹس لائس ٹائم تھی اب وہ انکریز ہو گئی 0.60 سینٹس ہو گئی نمبر رائٹ پہ آ رہا ہے ادر فیسز ٹیک ہے فیس اور ٹیکسس یہ ٹیکسس ہیں کچھ جو کے ہیں فکس ہیں یہاں پہ لکھا ہوا لسٹنگ فیس 0.2 یہ 0.2 نہیں ہے یہ 0.6 ہو گئی ایٹسی کی فیس کچھ تیز پہلے کچھ منس پہلے ایٹسی نے اس کو انکریز کیا یہ جو ای رینگ ٹول ہے یہ ہر وار ونس کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کی اپڈیٹس انشاءاللہ یہ دنوری میں آئیں گی تو یہ اپڈیٹ ہو گا ٹیک ہے ٹرینسن فیس 6.5% یہ ایک فکس فیس ہوتی ہے ٹیک ہے ایٹسی کی طرف سے پیمنٹ پروسسنگ فیس آپ کی پیمنٹ پروسسنگ فیس ایٹسی 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 بھی چارج کر رہا ہوتا ہے ٹیک ہے 3% پلس 0.25 یہ ہے لسٹنگ کی فیس یہ پیمنٹ پروسسنگ فیس ہے جو ایٹسی چارج کر رہا تھا آپ نے خود اس کو کلکولیٹ نہیں کرنا تو آئے میں آپ کو آپ کو یہاں پہ پرائزنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے فیچر میں پرائزنگ کریں گی ٹیک ہے اب لیٹس سپوز میں آپس ایٹسی پہ آتا ہوں پرائزنگ کرنے کے لیے ٹیک ہے اور ہم اس کے پرائزنگ کرتے ہیں ایسٹیمیٹ پرائز نوٹ او ریل پرائز اوکی ہے اس بات کو یاد رکھئے اس سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ چیز میں کر رہا ہوں اب آپ کی پروڈکٹ یہ ہے ٹیک ہے لاسٹ پروڈکٹ آپ کو جب میں نے ابھی دکھائی تھی اب آپ کی پروڈکٹ یہ ہے بیوائن ویسٹ ووڈ سلور ٹیک ہے اب آپ اس کو بیچ رہے ہیں نینٹی ڈالرز میں کہاں پہ ایٹسی پہ ٹیک ہے شپنگ کاؤسٹ آپ اس کو بیچ رہے ہیں نینٹی ڈالرز آپ ادھر لکھیں نینٹی ڈالرز ٹیک ہے دین آپ کسٹومر سے شیپنگ چارز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ رائٹ شیٹ پہ لکھی ہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ فری آپ کسٹومر سے چارز نہیں کر رہے ہیں ٹیک ہے اسی کی پریزز کر رہے ہیں یہ کسٹومر سے چارز نہیں کر رہا تو ہم زیرو دین کسٹومر کو کچھ آپ نے پرسنٹیج آف دی رہی ہیں اس نے کچھ آف نہیں دیا والیٹ سے ہم اس کو ٹین پرسنٹ آف دے دیتے ہیں کسٹومر وہ ہمیں ٹین لکھ لیتے ہیں ٹیک ہے اب مان لیتے ہیں آپ اس پروڈک بننے میں جو مزدو جو لیبر کسٹ ہے وہ آئیے فائیو ڈالر ٹیک ہے ایک پروڈک کی بات کر ون یونٹ کی اور میٹیریل کسٹ آگئی آپ کی سیون ڈالرز ٹیک ہے اور یہاں سے آپ کو پاکستان سے یو ایس بیچنے کے لئے پروڈک کی کسٹ لگ گئے ٹینٹی فائیو ڈالر یہ میں اسٹیمنٹ لکھ رہا ہوں ٹیک ہے نوٹ افکس تو آپ دیکھ اس کو پلیز مینڈ میں رکھیے گا یہ پرائزز فکس نہیں ہے دن آپ نے ایٹسی کے ایٹس کی کسٹ لگا دی فائیو ڈالر اب یہ ایٹس سے کسٹ لگا دی کچھ بن گئی فائیو ڈالر ہم ایٹس چلائیں گے پر یونٹ کے لیے سیل کرنے کے لیے تو میں اس پر کلکلیٹ پر کروں گا کلک لاس والا آپشن ہم فیل نہیں کرتے یہ آٹومیٹ فیل ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو آپ اس پر کلکلیٹ پر کلک کریں دن آپ چیک کریں رائٹ سیٹ پر ایٹسی نے خود ہی لسٹنگ فیس لگا دی ٹرانزیشن فیس لگا دی ٹیک ہے پیمنٹ پروسسنگ فیس لگا دی دن ایسٹیمیٹ پروفیٹ بتا دی ایٹسی نے ٹوٹل ایٹی ون میں ٹیک ہے ٹین پرسنٹ آف کر کے ٹیک ہے آپ کے رو ٹوٹل کوسٹ ہے وہ ایفورٹو بن رہی ہے ان سب کو پلس کر کے ٹوٹل کوسٹ بنی ہے ٹیک ہے ٹوٹل فیسی سے ایٹ پوائنٹ ون پائی جو آپ کے ہم سے ایٹسی چارجز کرے گا ٹیک ہے وہ لے لے گا دن تھرٹی پرسنٹ پروفیٹ مارجن ہمارا تھرٹی پوائنٹ ایٹ پائی ہمارا ڈالر سیو ہوں گے جو کہ ہمارا مارجنز بنتے ہیں تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہم ایک یونٹ بیچیں گے اگر ہم اس پرائز میں بیچتے ہیں ٹیک ہے سارے کلکوشن کے بعد بھی تو ہمارا تھرٹی ایٹ پرسنٹ پروفیٹ مارجن سیو ہوگا تو ایٹس پروفیٹ مارجن تھرٹی پرسنٹ سے لیس پہ کام نہ کریں تھرٹی پرسنٹ آپ کا ایٹس پروفیٹ مارجن ہونا چاہیے ٹیک ہے سمسطان اور سپیسیز بھی آ جاتی ہیں وی پیس کی کاؤس تھرٹی پرسنٹ سے لیس نہ ہو ٹیک ہے تو یہ تھی کچھ ایٹسی کی پرائزز پر یونٹ پروڈک کی نگالنے کی اور کچھ کلکولیشن کی پرائزز آپ کو سمجھنا سمجھانا بہت ضروری تھی اگر آپ چیز نہیں سمجھتے تو آپ کبھی بھی یونٹ کاؤس کی پروفیٹ صحیح سے کلکولیشن نہیں کر پاتے اس ویڈیو میں ہم ایٹسی پہ پروڈک لسٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹیک ہے پاکستان میں رہ کے پروڈک لسٹنگ کرنا تھوڑا سا کرٹیکل کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے آپ اپنے بس کوپی پین رکھیں نمبر فرس تنگ بی پی ایس آپ کو بہت امبورڈن ہے پاکستان میں رہ کے آپ نے اگر آپ کوئی فورن کلائنٹ ہے آپ کوئی فورن انویسٹر ہے جسے آپ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک ورچول پرائیویٹ سرور اس کو کہتے ہیں بی پی ایس آپ کو بہت امبورڈن ہے اس کنٹری کا بی پی ایس آپ کو ہنڈر پرسن ریکوائر ہے یہ بی پی ایس آپ کو ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں سرویس پروائیڈر سے آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں گوگل پر جائیں بی پی ایس لکھیں ہے ویب ہوسٹنگ ہے وہاں سے بی پی ایس مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے بی بی پی ایس کھان سے مل گا اور سو پھر آپ سٹنگ کیسے گئے رہیں گے تو سکرین پر لے کے چل تا ہوں ویب ہوسٹنگ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو بی پی ایس مل جاتا ہوسٹنگ سے ٹھیک ہے یہاں سا آپ کو بی پی سی جاتا گا یہ ویب سائیڈ ہے جانسے وہ وی پی ایس پروائیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جائیں وی پی ایس پہ اگر آپ کو وی پی ایس نہیں آتا لینا تو ایس پہ کلک کریں ٹھیک ہے سٹارٹ نو پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور ان کے پیکجز ہیں جو آپ کو اچھا پیکجز لگ آپ اس کو سلیک کریں کہ بائی کر لیں ریکومنڈیشن یہ کہ سٹارٹ میں آپ فائی جی بی والا کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ یو ایس میں ہے ٹھیک ہے تو میں سیو نہیں کرتے اپنی تو آپ کو یہ فرابلم ہو کیونکہ ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے ہم نے دوسرا کمپیوٹر شفٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لسٹنگ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں گنید ہوتی جو کہ میں نے پرپیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو سکس فوٹوگراپس ہیں اور ان فوٹوگراپ کا سائز 2000 بائی 2000 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے دمی لسٹنگ ہے 2000 بائی 2000 لسٹ کا سائز ہونا چاہیے اور آپ کو اس پروڈک کا ایک نوٹ پیٹ فائل ریڈی کرنی اس نوٹ پیٹ فائل اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ میں آپ کا دکھا دیتا ہوں آپ اس نوٹ پیٹ فائل کو فوکس کریں اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز ٹائٹل آپ کا کیا ٹائٹل ہونا چاہیے پروڈک کا ٹھیک ہے ٹائٹل ہوتا کیا ہے جو آپ کی پروڈک کو ریپیزنٹ کریں شورڈ ورڈ میں ٹائٹل کو لکھنا پڑتا اس سے کم ورڈ یوز کریں کم الفاظ میں آپ کو پتائیں اس میں یوز کریں ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتایا تھا کی کی ورڈ اس میں یوز کرتے ٹائٹل ہونا چاہیے دسکرپشن ہونے چاہیے دسکرپشن کے وڈیو دیکھی دسکرپشن آپ کو ریڈی رکھنی چاہیے وہ ہونے چاہیے دن ٹائگز میں آپ کو سیو کی وڈیو میں بتایا تھا کہ تھرٹین ٹائگز ہم پروڈک سیو رکھتے ہیں پروڈک میں کچھ ٹائگز میں آپ کے لیے نکال کے رکھیں ٹائگز سب سے لاسٹ پرائز ٹائگز پروڈک کی پرائز تو بہت ضروری پروڈک کی پرائز کرنا تو چلی ان سب ڈیٹا کو ہم اپنے وی پی ایس پر لے کے چلتے ہیں وی پی ایس پر لے کے جانے کا ایک فارمول سیمپل سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ نے سب سے پھلے اس فولڈر پہ آنا ٹھیک ہے اس پورا آپ اس پورے فولڈر کو کوپی کریں وی پی ایس اپنے وی پی ایس اپنے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو اپنے 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 سکرین پہ لگنا ریموٹ دیکھ ہے آپ کے سکرین آرہی ہوگی اپنے ہاں لگنا ہے ریموٹ آر ای ام او یہ آپ کے سامنے آگیا ہوگا ریموٹ ڈیک سٹوپ اس پہ کلک کر لینا اب اس پہ کلک کریں آپ کے سامنے کیسی وینڈو آئی گئی گائز سٹرائپ کی وینڈو آئی ٹھیک ہے اب آپ کو ایک آئی پی پروائی ہوگی جہاں سے آپ نے اس وی پی کو بائی کیا آپ وہ آئی پی لکھیں گے ادھر آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ پروائی ہوگا آپ چیز لکھیں گے یہ تھوڑی پرسنل ہے اس وجہ سے میں آپ کو یوزر پاسورڈ نہیں دکھار آپ لوگ نے سمپل اس میں یوزر پاسورڈ آپ کو ملے گا آپ نے اس کو اپنی لکھ لینا اور کلک کرنا آپ کلک کریں گے یہ پروسس ہوگا پروسس ہونے کا مقصد یہ کہ یہ ایک جہاں کا ایک اکاؤنٹ ہے اس جگہ پہ اس کی آئی پی لگن ہو جائے سمجھے گا کہ آپ اس پلیس پر ہیں اور آپ نے اس کی آئی پی یوز کری کی ٹھیک ای پی وی پی اس کو آنفورچنٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ای سی آ آپ کو بتاتا چلوں ای سی اکاؤنٹ نہیں بن سکتے اگر آپ اس اگر کو ای یوز کرتے ہیں نورملی تو نا یوز کریں ریکومنڈ نہیں یہ کوئی ریکومنڈ نہیں کرتا تو وی پی اس پر اکاؤنٹ صحیح چلتے ہیں اور بہتر چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے نیو فولڈر میں اس کو کو پی پی آلڈی کیا ہوگی دیکھیں وی پی اس کی نیو فولڈر میں نیو دین اپنے رائٹ کلک کرنا دین اپنے رائٹ کلک کرنا پھر آپ آئیں گے ڈیٹیل میں آنے کے بعد آپ نے پھر ریمو پھر کرنا کرنا کرنے کے بعد آپ پھر کرنا 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 اور پھر اگین آپ کرنا آ اچھا گئیس یہ میں نہیں کیا کیوں اس کو کہتا ہے میٹا ریموف کرنا بہت ضروری کیونکہ آپ کی دوسری آئی پی سے یہ پی پی ہوئی ہے آپ کو اس وی رہا رہے رہا رہا لیکن ریٹ سائٹ پہ پر ایڈا لسٹنگ آ رہی ہوگا تو آپ لوگ کا میں لسٹنگ کرنا سکھا رہا ہوں تو لسٹنگ کرتے کیسے یہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے آئیڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس پیڈ پر کلک کرنے کے بعد نو پر کلک آپ اس پر کریں گے دو میٹ گائز اچھا گائز میں اپنے لسٹنگ پر تھا اب دیکھیں جی میرے لسٹنگ آپن کر لی ہے اور ایڈا لسٹنگ پر میں نے کلک کر کے آپ کو سامنے اس آپ کا انٹریفیس آ رہا ہوگا تو سب سے فرسٹ آپ نے اپنے ٹاپ ایڈ پروڈک کی پوٹو گرافز ایڈ کرنے ٹھیک ہے جی تو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ آپ کو لوکیشن دکھائے گا دن آپ نے اس پر کلک کرنی ہے سون ایڈ کرنی ٹھیک ہے تو جب آپ کے سامنے سٹائپ کی آئی پروڈک آپ اس کو اس کو ہٹا دیں کیا دلکھئی ہے گائز دو تھاؤزن بیٹ دو تھاؤزن میگا پیکسل آپ کی پروڈک کے فوٹو گرافز کا ہونا چاہیی پروڈک کی فوٹو گرافز آگئی آپ چاہیں تو اس طرح کیسے ڈرائگ کر لیں اور آپ نے جو پرائیمیری پکچر اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ جس بھی اسے کر سکتے ہیں آپ اس کو ایڈ جس کر لیں سیف کر لیں دیکھیں آپ نے جس کر لی سیف کر لی اگر آپ کے واس پروڈک کی ویڈیو ہے فیلحال میرے پاس نہیں ہے آپ کی پروڈک کے آپ کے واس پروڈک کی ویڈیو ہے تو ویڈیو کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے میکسیم آپ کی ہنڈڈ ایم بیز ہونے چاہیے ویڈیو کی ٹھیک ہے ہنڈڈ ایم بیز سے زیادہ کی نہ ہو ہپٹین سیکنڈ کی ویڈیو ہو اس سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے پیکٹ پہ آپ کی کوئی واس نہیں ہونے چاہیے ویڈیو میں ٹھیک ہے واس لیس ہونے چاہیے پروڈک کی ویڈیو دین آپ نے ایک چیز کا بڑا خیال لکھنا ہے ہو ٹین ایٹی آپ کے شوٹ ہوئی ہو ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے جب آپ ویڈیو ایٹ کر رہے ہو دین آجاتے ہیں ہم ٹائٹل پہ جب آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ ون پورٹی ورڈز ایٹسی نے گیون ہوتے ہیں اور ملی آپ ون تھرٹی سے ون ٹین کے بیچ آپ ورڈ یوز کر دیو آپ اوورال سارے ورڈ یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ٹائٹل میں پلیس 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 پروڈک کے بارے میں آپ نے ریسرچ کر کے ڈالنا ہے ریٹا ریسرچ ہونا چاہیے اور پروڈک ہے کیا آپ کو اس پروڈک کا ڈیٹیل پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ میری پروڈک آپ کو میں نے دکھائی تھی لاسٹ ٹائم اس کا میں نے ٹائٹل بنایا تھا ٹھیک ہے اس ٹائٹل کو میں نے کوپی کیا اور یہاں میں نے پیس کر دیا ٹائٹل کیسے بنایا ہے نورملی میں نے ٹائٹل بنایا ہے ٹھیک ہے پروڈک کا ایک کیورڈ ڈالا دین میں نے کومہ لکھا کلر ڈالا اس کا اور یہ بٹر فلائے کی ٹائپ کی طرح ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ورڈ میں بھول چکا ہوں اچی ای آرڈی ہرٹ سے decreases پروڈک کا وہ میں نے ڈالا دین ایک کور کیورڈ آئٹ کیا پروڈک کا پھر کومہ ڈالا پھر ایک اور میں نے کیورڈ آئٹ کیا دین کومہ ڈالا دین پھر اپنے پروڈک کے ایک اور کیورڈ آئٹ کیا یہ میں نے ساری ایرہنگ سے کیورڈ ہند کریں آپ بھی ہند کریں جو آپ کی پروڈک کی بیس کیورڈ ہیں جو سرچیز زیادہ ہیں کامپیتیشن کا ہے کیونکہ ہینڈ میٹ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو آئی ڈی ڈی کرنا ہے ٹھیک ہے آئی ڈیڈ کے علاوہ آپ کے باس کوئی اپشن آپ اس کو سیلیک نہیں کر سکتا ہے ممبر آف ما شاپ این ایڈر کپرسن کمپنی ریکومنڈ آئی ڈیڈ ہے آپ آئی ڈیڈ کریں دین آپ فینش پروڈکٹ پہ آپ کلک کریں گے دین پھر آپ کریں گے اگر آپ کی پروڈکٹ میٹ ٹو نہیں میٹ ٹو کا مطلب یہ ہوتا آپ ابھی اوڈر کریں آپ کی پروڈکٹ دین بنے گی کسٹو مائز پرسنلائز ہوں میٹ ٹو ہوتی تو بیسکلی میٹ ٹو نہیں تو تونٹی ٹو آپ کلک کریں گے دین یہاں پہ آپ سب سے پہلے لیکھیں گے ہینڈ میٹ آپ اپنا پورا ٹائٹل کاپی کریں گے دین یہاں پہ آپ پیس کر دیں کیٹیگری میں کیٹیگری میں آپ کو خود کیٹیگری سیلیک کرے گا دیکھیں جولی نیکلس ہے پینڈنڈ ہے یہ کیٹیگری آپ کی کیٹیگری جولی ہے پھر آپ کی نیچے پھر مائکرو نیچے آپ اس پر کلک کر دیں ٹیک ہے اب آپ کو ایٹسی خود بہت ساری چیزیں دے گا کیونکہ بائی ایٹس سیلف آپ کو اس پر ٹک ٹک کرنا ہوگا جس کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹس ایٹریبیوٹ آپ نے نہیں کیا آپ کی پروڈکٹ بیس چلے جائے گی ایٹریبیوٹ ضرور فیل کریں مٹیریل میں آپ کی جو پروڈکٹ کا مٹیریل ہے جیسے کہ مجھے میری پروڈکٹ کا مٹیریل میری پروڈکٹ کا جو مٹیریل ہے وہ پروڈکٹ شل سے بنے گی ہے ٹیک ہے شل تو آپ شل کلک کر دیا میں نے ٹیک ہے میری پروڈکٹ شل سے بنے گی ہے اس میں راؤنڈ راؤنڈ چیزیں ہیں شل سے بنے گی آپ اسے شل سیلک کریں گے جیم سٹون پر آنی ٹیک ہے آپ شل س مجھا سکتے ہیںٹیکٹ عرب созд jobs شل سے بنے گی Mongانو ک групیje راؤنڈ سکتے ہیں جو آپ کے اچھے کیچ کے پروڈکٹ کے پروڈکٹ کے باہر میں جیم سٹون کے باہر میں فیش ایسا صدق روڈ ہے اس میں بہت سارے اور پروڈکٹ اس کے نام ہیں تک اگر اپوس personas کے فیش ترکائیں وہ جائم سٹون کون سا ہے تو آپ اسکو اس کوڈرپ آؤٹ کر سکتے ہیں کن رضہ نہیں βاتا یہ آپ ڈیسرچ خل촉 کریں اس کو ہم جھوڑ دیتے ہیں انکرائی میری کلر آپ کے پرائیمری کلرینک پرائیمری کلرینکک پرائیمری کلرینک کلرینککا جو مین کلر gone جو پرائیم یا پرائیمری کلرینکک ماں زیادہ تار نظر آتا ہے تو وہ پرائیم یا انکرائی کلرینک پرائیمری کلرینک پور پا لایٹ سکر اکرائی اٹھو جس اب یہ کڑ سکتے ہیں اب آپ کے پروڈکٹ کا لنگ ڈال سکتے ہیں میٹھ incomes میں ملکھاranے تو میرے انسکرپشن میں لکھایا ہے میری پروڈک کے لنگ describing یا دیکھیں میرے لکھا ڈسکرپشن میں لکھایا وہ کھان سکتے ہیں اسھ میں ملک سکتے ہیں اسھ میں نے remake دسکرپشن میں لکھا ہوا پھر آپ سے پوچھے گا کہ نیکلیس کی لینٹ آپ نے بتا دی بلکہ ریسائیکل ہے پھوڑک کے نہیں ریسائیکل نہیں ہے ریسائیکل کیا ہوتی ہے یہ اپس خراب اپس بن سکتی ہے شاپر کی طرح سپینریں گمتی ہیں نو ابھی سسٹینیبیلٹی آپ سسٹینیبیلٹی پڑھ لیں یہاں پہ لیٹ آپ دیکھیں یہ چیز پڑھ لیں آپ that buyers know if your item has met eco conscious material or method by choosing and arbitrage you are claiming this item criteria تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کو پڑھ لیں اپس نے لیں چاہیں تو اس میں آپ اتھیکل جیمسٹون ڈال دیں آپ کو پروڈکٹ کا مور ڈیٹیل پتا ہے تو آپ وہ ڈالیں ٹھیک ہے بسیکلی جو پروڈکٹ ہے یہ vintage vintage بہت پرانے جیمسٹون سے بتا shells بہت پرانے ہوتے ہیں تو آپ اس پر claim کر سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانے shell stones ہیں اور یہ بہت old ہیں shells تو ایسے بھی old ہوتے ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے shape ڈالنا چاہیں ڈال دیں آپ کی product کا shape ٹھیک ہے circle ہے cut type آپ کو اگر پتہ ہے تو ڈال دیں نہیں تو آپ اس کو drop کر دیں ٹھیک ہے آپ اس میں settings میں دیکھ لیں آپ اس کو کیا select کر سکتے ہیں product کا ٹھیک ہے three stone ہیں جو stone ہیں جو بھی چیزیں آپ یہ ڈال لیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے اس کو آپ drop کر دیں ٹھیک ہے then آپ آئیں style میں style آپ کو پتہ آپ کی product کا تو آپ select کریں otherwise اس کو آپ drop کر دیں ٹھیک ہے لیکن آپ fill out ضرور کریں آپ کو چیزیں research کر کے پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ میری product demo listing آپ کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے occasion آپ کس کو یہ product gift میں دے سکتے ہیں occasion anniversary میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے regulation میں بھی دے سکتے ہیں engagement میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ anniversary یا تو زیادہ آپ کو پتہ ہے weddings ہوتی ہیں newly آپ wedding collect کریں wedding میں اچھے gift دے سکتے ہیں ٹھیک ہے number next celebration آپ کس celebration میں اس کو gift دے سکتے ہیں آپ select کریں میں celebration وہ select کرتا ہوں job coming آنے والے celebration ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ new year مجھے day نہیں رہا ٹھیک ہے آج آج کلاس پاس ہے christmas ہم اس کو christmas select کر لیں گے ٹھیک ہے then product کس کے لئے basically girls کے لئے women's کے لئے ٹھیک ہے یہ دونوں کے لئے theme کی ہے اس product کی ٹھیک ہے theme پتا ہے تو آپ ڈالیں نہیں پتا تو آپ اس کو research کر کے اس کو ضرور ڈالیں ٹھیک ہے can be personalized no personalized نہیں ہے دیکھیں یہ دونوں automatically select ہیں یہ renewal option renewal option کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی product چار مہنے کے بعد automatically renew کرے گا اور fees deduct کرے گا اپنی ٹھیک ہے یہ fees deduct کرنے کے لئے کرتا ہے ٹھیک ہے type physical product material products بھی ہوتی ہیں physical product ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ ایسے ہی رہنے دیں automatic اور physical میں description description میں آپ دیکھیں description آپ پوری description کو copy کریں اور آپ آگے پیس کردیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہیں section آپ کی product آپ کل اٹھ سپسٹورج یوڈلی کا ہے تو آپ اگر section بناویں shelf بناویں تو آپ section بنا کر ڈال سکتے ہیں otherwise نہیں بناو تو نہ ڈالیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ necklace ہوتی ہیں کچھ product میں کچھ rings ہوتی ہیں کچھ earrings ہوتی ہیں کچھ earrings ہوتی ہیں تو الگ الگ sections بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ section بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں دیکھیں اس production partner کو آپ left کر دیں tags آپ اپنے 13 tags یہاں put کریں دیکھیں میں آپ کو example دے رہا ہوں آپ کو میں ایک tag put کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اسی طرح کیسے 13 tags put کرنے ٹھیک ہے جی آپ نے اس طرح کیسے 13 tags put کرنے اور 20 character سے بڑا tag ہوا تو آپ لوگوں نے کس طرح کیسے put کرنا یہ بھی دیکھ لیں 20 character سے بڑا tag ہوا تو وہ یہ اٹھ سی منہ کرے گا کہ وہ put نہیں کر سکتے آپ دیکھیں more than 20 character سے تو آپ جا کریں اس keyword کو آپ crop کر لیں ٹھیک ہے add کریں then آپ پھر اس کو put کریں ٹھیک ہے material جو آپ کی بڑا کا material وہ آپ ڈالیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ اس کا mention کر دیں shells shells سے بنیں shells ڈال دیں ٹھیک ہے price آپ نے calculate کر رہی ہے profit margin کے ساتھ آپ اس price پہ اس کو add کریں ٹھیک ہے یہ basically US pound یہ پاؤنڈ ہے اگر آپ کی UK shop پہ تو conversion ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے conversion ضرور کرن ڈی quantity آپ کے باس اگر 10 pieces رہو 10 لکھیں SKU SKU کا مطلب ہے stock keeping unit اب آپ نے اس stock کو کہاں رکھا ہوا ہے کدھر رکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے let's suppose آپ نے اس کو excel sheet میں رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو e کریں آپ نے اس کو row 22 میں رکھا ہوا ہے تو آپ 22 لکھ دیں سمجھنے کے لئے excel میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں then then آپ یہ سمجھیں کہ اس product variations آپ add کر سکتے ہیں اچھا جی میں اپنی pricing پر تھا ٹھیک ہے آپ نے pricing کر لی then پھر آپ نے اپنا SKU select کر لیا ٹھیک ہے SKU میں نے بتایا stock keeping unit ہوتا ہے then آپ نے اگر product کی variations ہیں product میں size ہیں اگر تو آپ اس میں sizes edit کر دیں الگ الگ this is product میں نہیں ہے ٹھیک ہے normally اگر آپ کے size ہیں ٹھیک ہے material لگے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس الگ الگ colors کے ہیں تو آپ colors بھی اس میں select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں simply size کا click کر کے save کر کے اپنے باس sizes add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے size الگ آپ کا style الگ آپ style بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی sizes آپ ڈال سکتے ہیں inches میں کس میں اگر آپ inches الگ الگ تو آپ وہاں پہ add کریں اس کو save & continue کر سکتے ہیں but میری scenario میں ایسا نہیں اگر آپ میں ہوں تو آپ کر لی جائے گا ٹھیک ہے next cancel کریں گے then most important shipping plan ٹھیک ہے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آکے یہ چیز کو صحیح سمجھ پاتے ہیں xc میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے shipping plan کیا آپ کی product پاکستان سے باہر کے گھر تک کب تک پہنچے گی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کیسا calculate ہوتا ہے پتہ کیسا چلتا ہے simple method ہے آپ اپنی پہلے product بناتے ہوئے دیکھیں گے اگر وہ دو دن میں بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو fine then آپ اپنے کسی آس پاس کے ڈی ایچ ایلہ کے office جائیں گے ٹھیک ہے scanit کے office جائیں گے ان سے آپ پوچھیں گے کہ یہ product یو ایس میں کب تک پہنچے گی باہر کے گھر تک وہ آپ کو exact date دیں گے estimate seven to eight days میں پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح کیسے dates دیں گے تو آپ کے mind میں آگے کہ 10 days میں پھر یہ product باہر کے گھر پہ پہنچ جائے گے estimated آباس میں ایک دو دن اوپر ہی رکھ لیں یہ بہتر ہوتا ہے تو آئے ہم shipping template بنانا سکتے ہیں کس طرح کیسے بناتے ہیں دیکھیں enter our custom delivery آپ کلک کریں گے then یہاں پہ آپ کا origin آپ کے جو country account ہے وہ آ رہا ہوگا یہاں پہ united states select کروں گا ٹھیک ہے آپ نے پاکستان select نہیں کرنا ہے united states select کرنا ہے then آپ نے origin postal code ڈالنا ہے one triple zero one sorry guys دیکھیں آپ نے یہ select کرنا ہے یہ ڈالنا ہے then آپ کو اپنا processing time select کرنا ہے one two two days بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی product ڈالی بن رہی ہے business days آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے monday two friday ٹھیک ہے one two three days ڈال دیں آپ approximate آپ کے گھر product بن رہی ہے handmade ہے آپ کے گھر بنی رہی ہے تو آپ اس میں companies ڈالیں one two two days ڈال دیں ٹھیک ہے then پھر آپ کیا کریں services select کرنا this rate میں کیا کرتا ہوں اکثر اور بیش other select کرتا ہوں ٹھیک ہے select کر کے میں اپنی product کے dates لکھ لیتا ہوں dates ساتھ دیر میں پہنچ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں six to ten days رکھتا ہوں eleven days رکھ لیا یا ten days کر لیا میں نے اوپر کے دو دن count ہوگا اور یہاں کے estimate six to ten days اس میں کیا ہوتا بائر کے mind میں رہیتی ہے کہ estimate 10 تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ fixed rates نہیں ہوتی ایٹسی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سال نہیں کرتا زیادہ تر ٹھیک ہے اسی تارگیٹ مارکیٹ ہے تو تارگیٹ مارکیٹ میں رہتے ہوئے سال کرتا ہوں everywhere بھی نہیں کرتا then save a shipping کر لیا اپنے یو ایسے یو ایسے یو ایسے یو ایسے یو ایسے شپنگ پیدا پروفائل کر لی ٹھیک ہے پروفائل اپکی کریٹ ہو جائے گی ڈاپ پہ آپ نے اس پہ ٹک کر لیا ٹک automatically ہو جائے گا اپنے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اور آکے آپ نے کیا کرنا ہے پروفیک آپ یہاں پہ کوئی نمبر نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ بلائنگ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور then destination کو بلائنگ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اپنے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے direct public پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ public پہ کلک کریں گے آپ کے لسٹنگ ہو جائے گی live ٹھیک ہے میں public پہ کلک نہیں کر رہا کیونکہ یہ ڈیمو لسٹنگ تھی ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کیسے کلک کرنا ہے اور آپ کی پروڈک ایچ سی پہ اپیر ہو جائے گی آپ کی لسٹنگ فولڈر کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح کیسے پروڈک لائی ہو جائے گی اور اس طرح کیسے ہوتی ہے لسٹنگ ٹھیک ہے تو آپ اس کو میں save as graph کر رہا ہوں تو آپ لوگ نے اس طرح کیسے لسٹنگ کرنا ہے اور اس طرح کیسے آپ کی لائی ہو جائے گی دن پھر پھر فردر آن مرکنگ ہوگی اس ویڈیو کو آپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اینڈ تک فوکس سننی اس ویڈیو کو بہت شارٹ ویڈیو ہوگی بہت بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا تو آپ کی sales 0 سے ایک اچھے لیول تک جا سکتی ہے تو چلی ہم اسکرین پہ بینے کوئی ٹائمیش کی ہم چلتے ہیں اپنی ایڈوٹائزنگ کے طرف ٹھیک ہے ہم ایڈوٹائز کیسے کرتے ہیں پروڈک کو اور کس طریقے سے سیل کر رہے ہوتے ہیں پروڈک کو تو کچھ ٹیکنیک کچھ سٹیٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلیں سکرین پہ چلتے ہیں فانیلی ڈی پی ایس وپن ہو گیا تو دیکھیں آج یہ کلاس میں ہم کس طریقے سے ایڈسی کے پروڈک کو ہم ایڈوٹائز کرتے ہیں ایڈسی پہ یہ ہم شکھیں گے کس طریقے سے ہم شپنگ ٹیمپلیٹ سٹ کرتے ہیں یہ سیکھیں گے کس طریقے سے ہم اپنی جس جس باہر نے ہماری پروڈک کو ابنڈن کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے کوپن سینڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ چکھیں گے تو آج کی کلاس بہت امپورٹن ہونے والی ہے اور یہ ہمارے پورے اس ویڈیو سیریز کی لاس ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا مارکٹنگ میں آئے میں ٹھیک ہے اور تب سے پہلے میں آپ کو ایڈ چلانا سکھا ہوں گا ایڈ سی بے کس طریقے سے ہم ایڈز رن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ایڈ سی ڈیش بورٹ کو لیا مارکٹنگ میں آپ نے کلک کیا اپنا ایڈ سی ایڈز پر کلک کیا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے کچھ ڈیش بورٹ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنا ایڈ رن کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں آپ ایڈ رن کر سکتے ہیں ون ڈالر سے لے گی فائی ڈالر تک ٹھیک ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی ایڈ رن کرنے میں تو میں ٹونٹی فائی ڈالر تک میں اپروکسیمٹ ہنڈر ڈالر تک کیا ایڈز رن کر سکتا ہوں ایک لیمٹ ہوتی ہے سٹارٹ میں ون سے فائیب تک آپ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ کے کچھ دیس تک تو آپ سٹارٹ کریں ون ڈالر کے ایڈ سے 1 ڈولر کا آپ ایڈ سٹارٹ کریں گے اب اس پر کلک کر لیں گے آپ کے سامنے شاہد اگر آپ نے ایڈز رن نہیں کریں تو آپ کے سامنے ایک چیز پوچھے گا ایڈسی تو آپ ایڈس کیوں چلا رہے ہیں کیا مقصد ہے تو آپ صرف ایک چیز پر ٹک کریے گا کہ ہم میں سیلز آتا چاہتا ہوں بس آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے پھر آپ آ جائیں میرے ایڈس آرلیڈی رن ہو رہے تھے اب میں لسٹنگ پر آتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں میں نے اس کے سپیر چلانے پروڈکٹ پر ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ میری سکرین بلر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو میں نے آف کمینگ نیکلس پر چلانے جو میں نے نیکلس لسٹ کی آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو میں اس نیکلس پر کلک کرتا ہوں ٹک کرتا ہوں اس پر ٹک ہو آیا اس پر ٹک کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اب اس طرقے سے میرے ایڈس رن ہو گئے ٹھیک ہے اب ایڈسی میرے لیے کیا کرے گا میوس لے کر آئے گا ٹھیک ہے میری پروڈکٹ میں اگر لوگ کو پسند آئی ٹھیک ہے اس میں دم ہوا تو ضرور باہر انورٹز ہوں ٹھیک ہے میری ڈسکرپشن ٹائگز ٹائٹل سب کچھ اچھا ہے پرائزنگ اور میرے کمپیٹر سے بہت اچھی ہے کمپیٹر سے کم پرائز رکھنا ایک سنہری ہوتا ہے ایڈس کرن کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی پرائز کو اپ ڈیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کیا اپ ڈیٹ کرنی ہے آپ نے آپ کو ایک فارمولا بتاتے تھا آئیے میری پرسنل سٹریٹیجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سیلز میں آئے ٹھیک ہے رن اسیل پر کلک کریں رن اسیل پر کلک کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو میں کرتا ہوں پرسنل 50 پرسنٹ کا کوپن رن کر لیتا ہوں اب میری پروڈک ہنڈر ڈالر کی ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں ٹو ہنڈر ڈالر پرائز تو اس میں 50 پرسنٹ کوپن رن کرتا ہوں تو آگین وہ ہنڈر ڈالر کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹکلک کر لیا اور میں نے آپ پہ رن کر لیا 23 سے لے کے میری ون ویک تک سیلز رن ہے ٹھیک ہے اور ٹرم اسین کنڈیشن میری کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایبری ویر ایلس پہ یہ رن ہے اب اس کو ان ایڈیٹ سریٹ بھی کر سکتے ہیں صورو کہ میری ان ایڈیٹ سریٹ کے صور پہ صورو وہاں پہ میں ویلیڈ ہے ایہ کوپن ٹھیک ہے سیلز ویلیڈ ہے میں لکھوں گا یہاں ون ویک سیلز فلائٹ سیل ون ویک فلائٹ سیل کنٹینو بھی کلک کروں گا دن میں نے جس لسٹنگ کو ایٹ کرنا ہے جس لسٹنگ پہ میں نے یہ کوپن رن کرنا اس لسٹنگ کو میں آسے کلک کروں گا نیکلس پہ کرنا ہے نیکلس پہ کلک کروں گا یہاں میں نیکلس سرچ کروں گا ٹھیک ہے چلیں میں پرسنلی چلے آتا ہوں نوک سیشن اب میں اس پہ میری نیکلس بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب میں میں نے لسکی ہے آپ کے سامنے یہ سکرن بھی بلر آ رہی ہوگی ایڈ دین آپ کو ایک نیکلس ملے گا ٹھیک ہے جس پہ میں رین کرنا چاہتا ہوں اور دین اس پہ پھر میں کیا کر دوں کن فرمین ریویو اس پہ کلک کروں گا کیا ہوگا 50% آپ کا کوپن لگ جائے گا تو بائرز کو کیا ہوگا ٹریکٹ ہوگا کہ 50% سیل سے ون ویک تک ہم خرید لیتے ہیں یہ ایک سٹریڈی جی ہے سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے موسٹ امپورٹن چیز آپ نے یہاں پہ آپ کے جو نیچے ٹاپ پہ فیوریٹ آئیٹمز ایبنڈنٹ اور تینکیو اس پہ آپ پہ کوپن سیٹ نہیں ہوئے بھی ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو سیٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ فیوریٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کروں گا میں اس کو بھی کیا کر رہا ہوں ڈیکٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے اب میں آپ پہ اگین فیوریٹ کا کوپن سیٹ کروں گا ٹھیک ہے سیٹ اپ فیوریٹ کوپن میں نے کیا کر دیا 10% آف کر دیا کوپن اس کو ٹھیک ہے اور میں کر دیتا ہوں اس کا نام لکھو بول رہا ہے اب آپ اچھا سا نام سوچ لیں ہیپی نیویر کیونکہ نیویر آنے والی تو میں نے ہیپی نیویر کو گوپن رن کر دیا ٹین لکھ دیا آئے کریٹا گوپن اب یہ سارے جنہوں نے میری پروڈک کو فیوریٹ کیا ہے اس سارے ان کے بعد سلا جائے گا سیم ایلز ابنڈنڈ کا گوپن ہے اس کو میں ریموف کروں گا ٹھیک ہے ڈیکٹیف کروں گا دین اس کے بعد پھر میں اگین ابنڈنڈ کا سیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب اس کا میں نے 5% جو ابنڈنڈ میں ہیں ابنڈنڈ کا مطلب یہ کہ جنہوں نے باسکیٹ میں ڈالی گئی ہے پروڈک کو ایڈ ٹو کارڈ کیا ہے بڈ پرچیز نہیں کر رہے ہیں ان کو میں 15% آف دوں گا دیکھوں گا کم بیک کم بیک نیو سیل نیو سیلز لکھ دیا ہے میں نے یہ تو آپ ہیپی نیویر آرہا تو ہیپی نیویر ٹارکٹ کر سکتے ہیں ہیپی نیویر 15% فلائٹ آف اچھا یہ کریکٹر زیادہ ہیں آف لائٹ کو اٹھا دیں آف لکھ دیں یہ بھی سیٹ ہو گیا کچھ کسٹومر ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی پروڈکٹ بائی کری ہوئے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے ریپیٹڈ کسٹومر ہیں آپ ان کو کیا کرو ایک ورسنٹیج والا کپن بیز دو ہیپی نیویر ہیپی نیویر ہیپی نیویر فور یو ٹھیک ہے ہم کو 10% کوپن بیز دیں تو اس طریقے سے آپ ان کو کوپن سٹ کر کے آپ نے سب سینڈ کر دیے تو کیا ہوگا آپ کے لیے یہ سارے کسٹومر آپ کو بیس واپس آئیں گے جنہوں نے فیوریٹ کیا جنہوں نے باسکٹ میں پروڈکٹ ڈالی ہوئے اور جنہوں نے تینکیو آپ کی پہلے پروڈکٹ کھری دی ہوئے اولڈ باہر سے آپ ان کو ویلی دے دی تو اب آپ ویٹ کریں ٹھیک ہے نصیب کی دعا ہے ایک نصیب کی دعا اب آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے اس کے علاوہ بھی سوشل میڈے کے پلائٹ فارم سے آپ ادھر بھی ایڈبیٹائز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سوشل میڈے کے بہت سارے پلائٹ فارم سے جنہوں نے سب سے ٹاپ پہ ہے پینٹرس آپ پینٹرس یوز ضرور کریں انسٹرگرام میں اس کو یوز کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فردر ٹاپکس ہیں یہ فردر ڈیلیٹل مارگٹنگ کے ٹاپکس ہیں تو کبھی انشاءاللہ آپ لوگ سے بات رہی علاقات رہی تو انشاءاللہ ڈیلیٹل پروڈکس آپ کو ڈیلیٹل مارگٹنگ بھی سکھائیں گے بتائیں گے اور اسے جو کے بارے میں آپ کو میں اویر کروں گا انشاءاللہ تو یہاں تک آج کی ویڈیو تھی تو یہ ہے کہ پھر آپ لوگ سے جو فائنل ویڈیو ہے چیک لسٹ وہ آپ لوگ مس آؤٹ نہیں کیجئے گا وہ لاسٹ ویڈیو ہے بلکل اور وہ آپ نے فالو کر لی تو آپ کی سکسس کی جو پرسنٹیج کی چانسے سے وہ بڑھی آئیں گے سب سے آخری ویڈیو ہے جس طرح کے میں میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک سکسس کی چیک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگ نے وہ چیزیں فالو کرنی ہے اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو بلیو می گائز کہ آپ لوگ اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ جس لیول پہ ایک نارمل پرسن ایک نارمل سیلر نہیں جا سکتا کیونکہ بہت سارے چیزیں ایک پاس میسے سیکھنے کو ملی ہیں تو اگر آپ وہ چیز کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی ایک اچھے لیول پہ ہوں گے اور ایک اچھے سیلر بنیں گے ہینڈ میٹ تو جو چلیں سکرین بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ میں پوائنٹ شیئر کروں گا جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا تھا تو آپ لوگ اس جس کو امپورٹنٹلی سنیے گا اور فالو بھی کی جائے گا اچھا جی آپ کے ساتھ ایک ایسی شیئٹ شیئر ہو رہی ہے سکرین پہ جو کہ ایکسل کی شیئٹ ہے دیکھیں گائز آپ لوگ کو میں سب سے کچھ چیزیں بتائی تھی جیسے کہ میں چیک لیس شیئر کروں گا تو ان میں سب سے ٹاپ پہ چیزیں کہ آپ لوگ وٹ دیو دو ویٹ ویٹ سکس منس پلان ہاو بی سکسیس فول ٹھیک ہے این ورڈ تھنگ دو یو فالو ہاو بی سکسیس فول کیا چیزیں ایسی ہیں کیا چیز آپ ایسی کرو گے کیسا پلان بناوگی کیسا سکسیس ہوگے تو پلان مرانے سے پہلے آپ لوگ کچھ چیک لیس آپ لوگ کو ٹک کرنا ہو ضروری پہلی چیز سٹارٹ کے ڈیز میں ٹھیک ہے بی فور لانچ یور پروڈکٹ مز سم ریسرچ یوزنگ ای رینگ پرو یہ بیسک سی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بیسک نہیں بہت امبورڈن ریسرچ کر کے جو آپ چیز سٹالنگ ہے اپنے اکاؤنٹ پہ تو وہ چیز کبھی بھی فیل نہیں ریسرچ کریں ایسا کیورڈ نکالیں جو بہت اچھا ریسرچ ایسا کریں بہت اچھے سی ریسرچ کریں اپنے ایرین کو اچھے سی پرسنٹ میں سورسنگ کر لی تو چیف سورسنگ کی ہے اور سورسنگ کرنا ایک آرٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آرٹ آپ سیکھیں ایفرٹ کریں ٹائم لگا آگی نمبر تھرڈ ٹھیک ہے ورک اور فوٹوگرافی فوٹوگرافی پہ ورک کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ لوگ باقی سب چیزوں پہ ورک کرتے ہوں میں سمجھتا ہوں یہ سی پرسنٹ ایمپورٹن ٹھیک ہے ہنڈیڈ میں سے اگر آپ مجھے پوائنٹ دو گے تو سی پرسنٹ میں فوٹوگرافی کو دوں وہ کیوں کیوں کتنا اچھا دیکھے گا تو اتنا ہی تھرٹین پروڈک کے ون پروڈک کے تھرٹین کیوئرڈ نکال لیے اور بیس نکال لیں کمپٹیشن لو سرچ ہے تو ایٹس میں آپ اچھا پروفر جنریٹ کریں ٹھیک ہے یہ بات نورمل سی لیکن آپ لوگ یہ بات سمجھ جب آئیگی جب آپ لوگ اس پر کیوئرڈ سرچ کریں ٹھیک ہے نمبر نیکس دنگ ورک دسکرپشن تو میک یور دسکرپشن سیل ویڈاوٹ سیل دسکرپشن آپ کو لکھنی سکھائی ہے جب آپ لوگ لکھ لیں تو آپ لوگ اس کو گرامر لیمیٹ پیس کر کے اپنے چیزیں چیک کرنی ہے ٹھیک ہے گرامر ٹکل کرنا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو آپ نے بالکل فوکس لے آپ لوگ نے فالو کرنی ہے جب آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لئے اور بہتر انکام ہوگا نہیں کریں گے تو آپ لوگ کا اپنا lost ہے ٹھیک ہے اور نمبر نیکس سوشل میڈیا اکاؤن سٹراؤن لیکن سوشل میڈیا اس ویڈیو سیریز میں سوشل میڈیا نہیں رہا لیکن آپ کو سوشل میڈیا چلانا آتا ٹھیک ہے نارمل پوسٹنگ ہوتی سوشل میڈیا پہ تو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سوشل رکھے ٹھیک میڈیا اکاؤن جو نارمل ہوتی ہے نارمل طریقے سے کریں سلو سلو گئن پہ سکس منت تک آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ اکاؤن ٹھیک پی نارمل نیکس ڈو ایٹسی پی پی سی اینڈ رن کوپن سی دیلی ایٹسی پی سی پی سی چلانا سکھا اس دیکھنا اور دیلی دیکھنا دیکھنا دیکھ دیکھ اپنے شاہین کی نگا سی نہیں دیکھا کیونکہ اپنی پرائس کبھی بھی لوگ کر دے گا آپ پرائس ہائی ہوگی تو آپ پروڈکٹ سی نہیں ہوگی اس صرف سے خرق دیں گے جس پرائس میں کبھی بھی پرائس پی کمپی ہمارا پوائنٹ اس سے لنگ کی ہے پرائس وار اس لئے میں آپ کو شاہین کی نگا سے دیکھنے کو کی رہا ہوں کہ آپ کے پروڈک ہنڈرڈ ڈالر کی پروڈک اگر ون ٹین کی اگر پرائس 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 کرنی تو اس پر کمپرمائز نہیں کی دے گا تو جب آپ یہ سب چیزیں فالو کریں اپنا پلان بنائے اور سائیڈ پر ٹک کریں جب آپ ٹک کریں گے تو آپ کو ریمائن رہیں گی کہ ہاں یہ میں نے کام کی ہے اب آگے آنے والا کام میں کروں گا تو میرے لئے آسانی ہوگی تو یہ تھی کچھ ویڈیوز آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں نے پوری کوشش کری آپ کو چیزیں سکھاؤں تو وہ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور کری ہیں اور آنیسٹی کے ساتھ کری کچھ چیزیں میں مس آؤٹ کر رہی ہوں تو بھائے کو پتہ انسان ہر ایک چیز کو وہ ٹوار یاد نہیں رکھتا تو اگر میں کچھ چیزیں مس کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں آپ سے ساری کہتا ٹھیک گئی تو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ